اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایم اریت سلیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آٹشٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ چی تو کہے ساتھ ہم نے ریڈ کرنے ہیں اپنے ناول کی ناول نیو سٹارٹ کرنے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے ہیں ساتھ اپنے آئیکن بھی پریس کرنے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں چلتے ہیں ناول کی طرف سنو جانا کچھ تیر تو ٹھہرو میری سانسوں کو اپنی سب دعاوں کی دھنک خوشبو ذرا محسوس کرنے دو میری آنکھوں کو اپنا روپ پڑنے دو میرے ہونٹو کو اپنا نام جپنے دو میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پر لے کر سہارہ دو میری آنکھوں کو جینے کا اشارہ دو کچھ دیر باقی ہے فقط کچھ دیر تو ٹھہرو کیسا لگ رہا تمہارا نکاح کا جوڑا سانیہ نے پیار سے سرخ اور گرین جوڑے کو دیکھ دیکھا اور چھوٹی بہن دوسی نند کو چیڑا جو جوابن غصہ سے لال بھو بکا ہوگی اب سانیہ بھاوی کو کیا علم نشرا شرم سے نہیں غصہ سے لال ڈماتر ہوگی وہ تو بس چیڑ شاڑ کری تھی اچانک نشرا چیڑا ہاتھوں میں لے رو دی سانیہ بھاوی ہران پریشان تھی کیا کر ہوا کیا پھر اسے سمجھاتے بولی نشرا ہم صرف تمہارا نکاح کریں رقصت ہی تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو بہت وقت ہے نشرا نے اپنے رقصار صاحب کیے وہ بات نہیں بھاوی مجھے مستقبل کا خوف ستا تھا نشرا نے کہا چانے میں کونسا دکتا جو اپنے اندر شپائے بیٹھی تھی بھابی نے کورنر سے پانی کا گلاس اٹھا اور نشرا کو دیا آہد بھائی بہت اچھا ہے نشرا تمہیں بہت خوش رکھیں گے تم تو بچپن سے جانتی ہوں پھر اس طرح کی سوسریوں اور آہد بھائی کا نام تو تم نے خود لیا پھر کیسا ڈر اور کیسا خوف نشرا اچھے دوستو زیرا اچھے جیون ساتھی بھی ہوتے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دل کو بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ بہت اچھا کہ تمہات بھائی کی بہت اچھی دوستو دیکھنا تم خود پر کتن ناس کرو گی شوہر اگر اچھا دوستو تو زندگی حسین سے حسین تر ہو جاتی ہے عام طور پر مشکلات میں ہمیں شوہر سے بات کرنے میں ڈر یا خوف محسوس ہوتا ہے مگر چب میابی بھی دوستو ہوں تو ڈر اور خوف کا نہیں بلکہ برشتہ عزت اور محبت کا ہو جاتا ہے اچھا ایتہ ہندہ حالانکہ سب سے زیادہ بندہ جس کو عزت نہیں دیتا دنیا میں وہ ہوتا ہی دوست ہے جو عزت ڈیزارو نہیں کرتا انشرا نے پانی کے کلاس دوسری طرف رکھا اور نکاہ کا شدارہ علمانی میں رکھتے حتمی انداز میں بولی نہیں کرنی مجھے کوئی شادی ہے نکاہ انشرا نے دھماکہ کیا کسی سے بھی کروا دیں مگر اس احد سے کندر سے بلکل نہیں سانی بھابی چونگی پریشان کن لہجے میں بولی انشرا ہم احد بھائی کی کروا لوگ کو کیا کہیں گے اور نبیل وہ کیا سوچیں گے وہ کیسے اس بات کو فیس کریں گے پلیس تھنڈے دماغ سے سوچو احد بھائی میں کوئی برائی نہیں ہو ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے سب کو خوف ہوتا ہے مگر کوئی اس طرح نہیں کرتا تم تو میری پری جیسی ہو انشرا اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ ہو سکتے ہیں میں تمہاری حلپ کر دوں انشرا کے سامنے کل شام کا منظر ایک بار پھر کھوم گیا اس نے کرب سے آنکھیں موندلو اس حقیقت سے مونی موننا چاہ دی اس کی زندگی بھر کا مامنا تو وہ کیسے چوک جاتی احد سے کندر نشرا کا بہترین دوست تھا اس کے سکتکہ سادھی اس کا آئیڈیل ہر بات بیچے جگہ ایک دوسرے سے کر لیے دیتے مگر کل شام کا منظر نقابلے فراموش تھا محبت میں شرک نہیں ہوتا تو نشرا جیسی لادو میں پری محبتوں سے گندی رڑکی کیسے شیر کو سائلے دی کل شام شاپنگ پہ گئی تھی وہ احد سے نقابل بہت خوش تھی اتنی لفظ خوشی اس کے خوشی بیان کرنے کے لیے نہ کافی تھا ابھی گاہ میں پندرہ دن باقی تھے مگر احد چکے آرمی میں تھا تو یہ ہر تیاری مکمل کر لی گئی تھی تاکہ گئی امیٹ جنسی کی صورت میں پروگرام میں تبدیلی ہی نہ آجائے اور احدی کے کہنے پر اس نگاہ کو پشیدہ رکھا گیا تھا واپسی پر اسے محبت کی کول آئی جو کہ احد کا چھوٹا بھائی تھا اسی کی جیسے نینکش اور کت کٹ اسی کی طرح نشرا کا دو دونوں بھائیوں میں صرف آنکھوں کے رنگ کا فرق تھا مگر وہ بھی احد اور محبت کی جانبوچ کے گلاسز لگانے والی عادت کی ورے سے باز دفعہ چھپ جاتا اکثر محبت شرار سے آہل بن جاتا اور نشرا کو تنگ کرتا محبت نے بتایا کہ وہ قریبی ہے دونوں نے آسکرین پالر جانے کا پروگرام بنا لیا اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہاں دی مگر یہ کیا وہاں سیک اندر موجود تھا نہ صرف موجود تھا بلکہ ایک نہائی تورہ دار حسینہ کے ساتھ خوش کپیوں میں مصروف تھا باتوں کے دنمیان اس حسینہ کا ہاتھ آہد کے ہاتھ میں تھا چب اس نے ایک عدا سے بال چھٹک دیا آہد کے ہاتھ پر بوسا لیا آہد کے چہرے پر بہت دلکش مسکرار تھی انشرا کے سر پر آسمان گرائی پیرو تلے زمین پھٹکی اس کا وندازہ نہ کر سکی بس اس کے اتبار کا خون ہوا تھا اور خون کرنے والا کوئی اور نہیں آہد سے گندر تھا وہ لارا کے گر جاتی اگر محیدی سے سنبھال نہ لیتا وہ ڈوبڈوبائی آنکھوں لرستی آواز میں بولی محید وہ دیکھو آہد اس کی انگلی کے تاقب میں محید نے دیکھا تو دنگ رہ گیا پتھر بنی انسونی کر گئی اس کا ایک ہی فیصلہ تھا وہ آہد سے گندر کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گی اگر آہد راستہ بدلنا چاہتا تھا تو کوئی اتراز نہیں محید نے بہت مشکل وعدہ لیے کہ وہ اس بارے میں بھی نبیلیہ کھر کے کسی پرت کو نہ بتائے وہ خداہد سے بات کرے گا میں کوئی بات نہیں کروں گی مگر مجھے گھر چھوڑ دو وہ بے روخی سے بولی محید نے اللہ پھینچا اور یہ خاموشی سے اس کو گھر ڈراب کر دیا انشرا کا کسی طور رادہ نہ تھا کہ وہ آہد کی بے وفای اس کا در خاموشی سے سہلے مگر منا چاہتے ہیں وہ بھی خاموش تا ما شائع بنی رہے وہ بس تکیہ بھی گو دی رہی اللہ سے شکوا کر دی رہی سانیہ نے چند منٹ خاموشی سے تکیہ میں موں چھپائے انشرا کو دیکھا سانیہ کو لگا وہ سوچ چکی ہے اس لئے اس پر کمبر اڑاتی باہی نکل گیا انشرا نے پیسے اس کی اندر ہی دبا لیں اور دیکھتے دیکھتے وہ دن بھی آگے جب اسے آہد سکندر سے منصوب ہونا تھا آہد جمعے کی نماز کے بعد آیا سب لوگ خوش کپیوں میں مصروفتے صرف انشرا ہی موجود نہ دیں سفیت کا لفتر شلوار سوٹ پہنے میں رون چنری کا تو پٹہ ڈالے ہلکی فرنچ داری سے دہانے سے چمکتی سرمی یہاں کو بھلا ڈیسرٹ سا دھولہ کوئی بھی سے دیکھ کر نہ کہہ سکتا تھا یا ڈبل روڈ بھی کر سکتا یا اس کے اندر بیو فائی پمپ رہی ہے چولو بھائی دلہن کو بلائیں مجھے دیر ہو رہی ہے آہد کی جملے پر بے ساختہ سب ہنسے اور ثانی بھابی انشرا کو لینے اس کی کمرے میں گئی سورک ٹرماتر جیسے اور بارٹر گرین شرارے جس کے بارٹر پر سلور کام تھا ہلکے میک اپ میں سوک وارسی دلہن بڑی انشرا بیٹھی تھی کوئی بھابی سب نے بار پر نظر اتاری تھی مگر کیا فائدہ نظر تو لگ چکی تھی اور بہت بری لگی تھی قادی صاحب نے آ کر نکاح پڑھانا شروع کیا تو ہر بر جواب میں خاموشی تھی سب ایک دم پریشان و حیران تھے نبیل کو لگا وہ سہم چکی ہے نبیل نے آج کی سپنی لادلی بہن کو ساتھ لگا کر دلاثہ دیا نشرا بچے ہاں بولو دیکھو سب انتظار کر رہے ہیں نشرا نے نظر اٹھا کر سامنے صوفے پر موجود آہد کو دیکھا جس کی آنکھیں مسکرہاڈ سے چمک رہی تھی اس کی خاموشی کو شروع کا پرہاڈ سمجھ رہا تھا نشرا کو خود پر غصہ آتھ چپ رہے رہ کر اس ارجائی کو جیتنے نہیں دے سکتی تھی تیسری بار نکاح پڑھوائے جا رہا تھا انشرا جبران بل جبران حاکم آپ کو آہد سکندر بل سکندر رحمان اپنے نکاح میں قبول ہیں کمرے میں موت کا سکود پھیل گئے بے یقینی سی بے یقینی تھی آہد نے انشرا کی طرف دیکھا انشرا بچے آپ کیا بول رہی ہیں یہ نکاح کو پوچھ کر ہی رکھا گیا تھا نا نبیل نرمی سے پوچھا مگر بھائی اب مجھے آہد نہیں جائیے وہ زدی بچے کی طرف بولی جیسے آہد نہیں کوئی خلونا جو اب بھی سے پسند نہیں رہا آسے جبران جو کہ انشرا کی ماہ تھی شرمنگر غصے سوٹین کو نشرا نے شرم سار کر دیا تھا وہ قدر غصے سے بازو دو بوجھ کر نشرا سے پوچھن لگی آیا کہ تمہیں کس سے یہ نکاح کرنا اگر آہد قبول نہیں ہے تو کون قبول ہے ہاں چشتر سا پیٹھا تھا کس کے پاس تو الفاظ ہی نہ تھے اس کی بہترین دوست اس کے ساتھ یہ سب کرے گی اس کے روی مگمان میں بھی نہ تھا یہ انکار یہ نفی اس کی انہا پر کاری ضرب تھی یہ اس کی وجود کی نفی تھی اس کی مردانگی پر اٹھا ہر اپتا چلو بھی انہیں مردانگی دلائے گیا نشرا نے اپنا بازو چھوڑایا نشرا نے شکوے سے بھری پانی سے لبرے سرمیں یہ آنکھیں اٹھائے رنگشتے شارت اٹھا کے بول گی اس سے سب نے چونگ کے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی اور نہیں آہد سکندر کا چھوٹا بھائی مہد سکندر تھا اور سب اس کا دہران تھے کہ کوئی سوچتا تھا کہ نشرا کسی بات پر خفے اور یہ سب بچپنے میں بول لیا تو اس کی غلط فہمی ختم ہو چکی تھی نبیل تو خود نشرا کی زد پر ششتر رہ گیا مہد سب کس طرح دیکھنے پر کر بڑا گیا تھا اور آہد نے جس نظر سے مہد کو دیکھا اس پر اس کی رنگت میں زردی کھلنے لگی وہ بھائی سے نظر ملانے کے قابل نہ رہا تھا سب سے پہلے ہوش آشد زبران کو آئی انہوں نے ایک تھپڑا نشرا کے خوبصورت گال پر جڑ دیا یہ نشرا کو اپنی زندگی میں لگا پہلا تھپڑ تھا اور وہ اپنی ماں کے اس عمل پر پتھر آگئے کسی نے اس سے سوائی نہیں مانگی سب نے اپنی کی تھی کسی ایک نے بھی اس سے نہ پوچھا کہ وہ اس وقت کیوں انکاری ہے آہد نے ایک پر شکوہ نگاہ نشرا پر ڈالی جو اسے دیکھ رہی تھی اس کے دیکھنے پر نظروں کا زابعہ بدل لیا سب لوگ اپن نشرا سے سرکت کی وضاحت مانگ رہے تھے سانیہ بھابی نے موید سے بھی پوچھا اس نے لائلمی سے کندرچکا دیا وہ کس طرح حد کی وہ بات سیرہ ہم بتا دیتا جس سے سب کچھ ختم ہو جائے باپ نے اپنی شبکت اور تینوں بھائی نے اپنی محبت کے حسار میں لے کر نشرا سے وضاحت مانگی مگر اب اسے کوئی وضاحت نہ دینی تھی اسے زندگی میں پہلا تمہا جائے گھر جائے کی ورہ سے مارا گیا تھا جس نے اس کے اتبار اس کی پوشیدہ محبت کا قتل کیا تھا ہر طرح کی تسلی محبت اور کافی انگامے کے بعد بھی وہ کچھ نہ بولی تو ماما نے حکم دیا سچ بولو نہیں تو چپ چاپ نکاح پڑھ والو اور نشرا حیران اور ششتر تھی کہ وہ کیوں اس پہ وفا کا سچ نہیں بتا پا رہی وہ کیوں نہیں بول دیتی کہ محبت میں شرک نہیں ہوتا جانے نبیل کا جھکا تھا سر یہ دل میں چھپی محبت ہے نشرا نے نکاح کی حامی بھیڑھ لیو آپ نے مجھے تھپڑ مارا نا ماما تو میری زندگی کی تباہی ستھپڑ کی سزا ہوگی نکاح تو بڑھا پڑھایا گیا اس پر قبول کر لیا کہ بہت ہی خاموشی پرے محول میں سب نے کھانا کا آہد نکاح ہوتے چلا گئے سب نے سوچا فی الوقت اس کا ذرہ جانا ہی بہتر ہوگا رات کو کھٹکی میں کھڑی چاند پر لگا داگ دیکھتی رہی آہد بھی تو ایسے ہی تھا چاند مگر داگ کے ساتھ کیا کوئی چاند بھی نہ داگ کے ہو سکتا ہے انشرا نے اپنے ہنائی ہاتھ پھلا کر اس میں سوکوار ہی نہ دیکھی رات کترہ کترہ ڈھل رہی تھی مگر نین آنکھوں سے کون سو دور تھی سویا تو کوئی اور بھی نہ تھا ساری رات پر اس سگرٹ پھونکتا رہا اس کی تصویر سامنے رکھ کے پھر گستے میں جلتی سگرٹ اس کی مسکراتی تصویر پر بچھا دی جیسے لاشاوری طور پر اس کا خوبصورت چہرہ جلا رہا تب اس کی انا کو سکون نہ ملا تو فوٹو فریم ایک ہی چھٹکے سے دور چال دی بہت سے ٹکڑوں میں تقسیم فوٹو فریم سے تصویر نکل چکی تھی میں کشت فون دے فوٹو تے لے کے فون دے سے اٹھے لگان دا پہ بہت سے ٹکڑوں میں تقسیم فوٹو فریم سے تصویر نکل چکی تھی آہد نے تصویر چھک کر اٹھائی اور وہاں تھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دی نہیں نہیں تا قبول میرا ساتھ تو کہتے تھی یہ تھی تماشا کی کیا ضرورتی کیوں مجھے خوش مہمی تھی کہ میری بیسٹ فرنڈ مجھ سے محبت کرتی ہے آہد ان ٹکڑوں پر چیخا تمہیں بہت بری سزا ملے گی نشرا تم نے میری مردانگی پر حرب اٹھایا کار فل سپیڈ سے روڈ پر رہاں تھی میوزک پلیئر آن تھا صبح کے پانچ بجرے تھے ٹرافک نہ ہونے کے برابر تھی آدھے گھنڈے کی ٹرائب کے بعد ایک کار خوبصد بنگلے کے سامنے رکھی آہد نے انگلی سے شاری سے چوکردار کو بلایا جس نے پاس آدھے سے سلام کیا سر کے شاری سے سلام کا جواب دیتے آہد نے کچھ کار پیکٹ دیا صبح کی نو بجرے تھے نشرا کالیج جانے کو تیار تھی نبیل آج دور سے زیادہ خاموش تھا وجہ نشرا کے چہرے پر چھائی پس مرد کی اور سوگواریا تھی بے دلی میں کار نے کان فلیکس کے دو ہی چمچ لیے تھے اور باول سامنے سے ہٹ آتی ہوئی چلیں بھائی دیر ہو رہی ہے مجھے ڈراب کر دے نشرا نے کہا پہلے ٹھیک سے کچھ کھا لو سانیہ نے نرمیر محبت سے کہا عمر و حریس نے بھی چونک کر دیکھا میں کھا چکی جو کھانا تھا نشرا نے جتا کر کہا اس کا اشارہ کلاسے سے کہا تپڑ کی طرف تھا نبیل نے بے سافتے سے روکا میری بیٹی میرے ہاتھ سے بھی نہیں کھائے گی گیا نبیل نے لکمہ بھر کے اس کے سامنے کیا چلنا میں اپنی سرمائی آنکھوں سے لکمہ دیکھتی رہی نبیل نے لکمہ واپس رکھا میرا بھی دل نہیں ہے بریکفرسٹ کو کہتے بوٹا مجھے بھی بھوک نہیں عمر بھی کڑا ہوا میں نے کل کچھ زیادہ کھا لیا تھا بلکل مونٹ نہیں حریس نے کہا مجھے بھی آفس ڈراب کر دو جبران صاحب نے کہا مجھے بھوک لگی ہے سب کو بھوکے پیٹ اٹھتے دے کہ نشرا نے کہا آواز میں نمی کھولی تھی مجھے کھلا دیں بھائی نشرا نے کسی بچے کی طرح کا نشرا نے مو کھولا تو باری باری تینوں بھائی سے کھلا دیں گے ان تینوں کے ساتھ ہنستی وہ اپنی زندگی کی تلق حقیقت کو کچھ پل بھول چکی تھی سانیہ نے شکر کیا وہ ہنسی تو ورنہ کل سے بھوکی پیاسی خاموشی سے کمرے میں بند تھی نشرا ہی تو اس گھر کی رونک ان کی جانتی آسے کی نظر دروازے پہ اس تعدہ حد پگئی بے سخت تا بولی آو نا حد بہاں کیوں کھڑے ہو آسے کی بات پر نشرا کی ہندی چند بل میں غائب ہوگی مسکراتے لپس اکڑ کے اس کی سرمائی آنکھوں میں خواب ٹوٹنے کا در تھا چلیں بھائی وہ کتابیں سمیٹتی آہد کی طرف دیکھے بھی نہ بولی نشرا بھی رکھ جاؤ آسے نے سخت لحظے میں کہا مجھے لیٹ ہو رہا چلیں بھائی آہد نے خفہ نظر نشرا پہ ڈالی نبیل سے مخاطع ہوئا نبیل بھائی آپ کی جارت ہو تو نشرا کو میں ڈراب کر دوں اس گیرمت وقت بعد پر نشرا کا تن بدن صلح اٹھا تھا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی وہ جتا کر بولی نشرا کی بات پر سب شرمین دا ہوگئے سب سے ذرا شرمین کی نبیل کو ماں کی آنکھیں دیکھ کر ہوئی نشرا نبیل سے پندرہ سال چھوٹی تھی وہ گھر کا سب سے چھوٹا فرد تھی اس لئے وہ سب کی بہت لاد لی تھی کچھ منہ خلیلی تھی شاید ہی کوئی ایسی نند ہو جو بھابی کی گود میں چڑھ کر پیار وصول کرتی ہو نشرا ہر کسی کے راد لی تھی مگر نبیل کے لیے وہ اس کی بیٹی تھی پری کے پیدا ہونے کے بعد نشرا کو اپنی بڑی بیٹی سمجھتا تھا اس کی محبت ہے خلوص میں کوئی فرق نہیں آیا تھا ناہی سانیہ کو کبھی نشرا سے کوئی جلن یا حسد دعا تھا وہ خود بھی اسے بیٹی اور دوست کی طرح محبت کرتی تھی نبیل نے نشرا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں ملتے جاتی بس رو دینے کو تھی اور نبیل سے کبھی اس کی آنکھوں دیکھے جاتے تھے آنسو دیکھے جاتے تھے نبیل ایک دم کھڑا آگے تم بیٹھو آہد پریگفاسٹ کرو میں نشرا کو ڈراؤپ کر دوں گا مگر نبیل بھائی آپ کو نہیں لگتا نشرا اب آپ کی نہیں میری ذمہ داری ہے نبیل نے چونک کر نشرا کی خفا سرمہی آنکھیں پھر آہد کی مسکرات علبہ کو دیکھا وہ اس طرح کیوں رویہ اختیار کیا تھا جیسے کل کچھ ہوا ہی نو کیا واقعی سب کچھ نارمل تھا کیسے پیسٹی سے فرق نہیں پڑا تھا جو نشرا کی نفیلیس کی ذات پر سوال بن کر کی تھی ٹھیک ہے نا آہد ہی نشرا کو لے جائے گا وہ بھی اسی کی امانت ہے آسینہ نشرا کو جتا ہے کہ اپنی زندگی پر اب اکیلی حق نہیں رکھتی نشرا نے کسی بھی طرف جے کے بناس پارٹ چہرے سے جھک کر باپر بھائیوں سے پیار لیا دھیان سے جانا کچھ بھی ہو مجھے فوراں کال کرنا نبیل نے اس کی پیشانی پر پڑے بل دیکھ گئے گا میں کوئی گیر تو نہیں دھیان سے لے کر جاؤں گا نا نشرا کو آہد نے کہا انداز دیتا ہے کاک سے بھرپور تھا میسیس کالیچ جانے کیلئے اور کتنا ملو گی بھائی سے پاپی سب یہی آنا بھگا کر یا رکست کروا کر نہیں لے جا رہا نشرا پر اس کے اتنے بے باک روئیے پر کھڑو پانی پڑ گیا ایسے کم از کم آہد سے ایسی تفریح کی امید نہ دی وہ کاما غصہ سے سرخ ہو کیسے آہد کا میسیس کہنا تو ہی نمیز لگا پی بی گال کر کے کلیئر کر لائی اتنیا تو تم نے ہوا بنایا بات کر کے کلیئر کرو یہ تب بتاتی سب کو وہ گال ختم ہو جاندی آپ کوئن تا کسی کے سامنے مجھ سے بے خودہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں آپ شاید کسی خوش فہمی کا شکار ہو مگر میں ہرگز نہیں ہوں کار میں بیٹھتے ہیں نشرا نے کہا آہد کے چیرے پر بے ساختہ مسکرہات آگئی یعنی اکیلے میں بے خودہ گفتگو کر سکتے ہیں آہد نے اس کی بات سے مطلب نکارا نشرا اس کی بات پر سلک کر بولی مائنڈ یو میجر صاحب انشرا جبران کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا آپ حد سے زیادہ خوش فہمی کا شکار ہیں آہد ایک دم کہہ کر لگا دے ہنسا میں خوش فہمی کا شکار ہوں یا میسس آپ خوش فہمی کر سکار رہے ہیں جنگل میں رہ کر شیئر سے دشمنی مولنے لیتے ہیں کار ایک چھٹکے سے کالج کے سامنے رکی انشرا کی پیشانی ڈیش بورڈ کے سر ٹک رہی وہ کراہتی سی دیوی خون کی ننی بون ڈیش بورڈ پر تھی انشرا نے اپنی انگلیوں کی پورو سے پیشانی چھو کر دیکھا تو خون کی چند بودھیں نکل رہی تھی آہد نے ٹیشو باکس سے دو ٹیشو نکال کر بینے اس کی طرف دے کے سامنے کے میرا خیال ہے اب آپ سمجھ چکے ہوں گی ہم دونوں کس خوش فہمی کا شکار نہیں ہیں انشرا اس کا ہاتھ جھٹک تھی کارس نیکلر بڑ جستہ بولی آپ کسی خوش فہمی کا شکار ہو یا نہ ہو مگر میں کسی غلط فہمی کا شکار ہرگز نہیں ہوئی تو وقتی بتائے گا کون شیرہ اور گیٹر انشرا بولی تھی مگر آہد کی نظر کالیج کے گیٹ کی طرف تھی جہاں ایک لڑکی کھڑی مسکراتے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی انشرا اس کی نظر کے تاکب میں دیکھا تو سلگ اٹھی وہ آہد کے سامنے ہارنا نہیں چاہتی تھی وہ اپنے آسو پیتے اندر کی طرف چلے گی سر کا درد مزید پڑھنے لگا تھا یار کو کیا کہیں ایسی بیروحی پر اس پر ججتی ہے بیروحی اس پر ججتا ہے گروب وہ حق رکھتا ہے مو موڑنے کا دل جلانے کا دل توڑنے کا ایف ایم پر روشنی کی درد پھری آواز کنجی رومیا نے کال ملائی ویلکم ٹو مائی شور یور ہوسٹ اس روشنی وہ اپنی اصلی زندہ دلی سے مخاطب دی مجھے میری وائف کو سانگ ڈیڈیکیٹ کرنے دوسری طرف کچھ پیزاری سے کہا گیا تو جلی سے اپنا نام اپنے وائف کا نام اور سانگ بتائیے تاکہ آپ کا پیغام بھرہ محبت بھرہ پیغام آپ کی پیاری میسے تک پہنچ رہے میرا نام رومیا میری وائف کا نام جیلیٹ ہے اور لمبی جدائی سانگ پلے کرنا رومیا کے فرمائش پر روشنی نے کالر کو مائک سے گھورا جیسے وہ اس مائک میں اور سانگ پلے کرنے لگی سانگ ختم ہو گیا اگلی کال آ رہی تھی ہاں جی تو نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ تو کون ہے اور کہاں سے کیا فرمائش ہے آپ کی روشنی نے کہا میں رومیا مجھے میری وائف جیلیٹ کے لئے سانگ پلے کروانا ہے ایک دعا پھر رومیا کی آواز سن کر روشنی نے دان پیسے آپ کی جیلیٹ آپ کی گلفرنی وائف ہے کھر جا کر تمام سانگ روبارو سنا دیں روشنی نے کہا جی مجھے لمبی جدائی پلے کروانا ہے رومیا نے ایسے کہا جیسے روشنی نے سانگ کا نام پوچھا تھا سٹوپڈ پاگل آدمی لگتا ہے سانگ لگاتے روشنی نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی رومیا آفیسر عبداللہ نے گہری سوچ میں ڈوبے رومیا کو بکارا جی سر رومیا نے فون سے گیلری بند کرتے گا تم اس مشن پر جانے کے لئے ذہنی طور پر تیار نہیں ہو تم نے گھر بات کر لی اپنی ماں اور بیوی سے اب سر عبداللہ نے پوچھا میری ماں بہت مضبوط عورت ہے سر وہ میرے باپ میرے بڑے بھائی کو اس ملک کے لئے قربان کر چکے وہ جب بھی زندہ وہ جب بھی زندہ صبر کر چکے میرے علاوہ میرے ایک اور بھائی بھی ہے اور اس کے جینے کی وجہ وہ پھر سے صبر کر لے گی اور ہو سکتا ہے مجھے شہارتی نہ ملے میں لوٹ ہوں رومیا نے بات ہی قتم کر دی رومیا وہاں سے زندہ واپس آنا ناممکن جائے کوئی موت جائے تمہیں واپس لا سکتا ہے اور تمہیں اپنی بیوی کو سب بتانا ہوگا اور سرب دلانے کا ہاں میں بات کر لوں گا ابھی تو جانے میں بہت وقت ہے تقریباً چھے مہینے یا اس سے بھی زیادہ وقت جب تک ہماری تمام کاروائی نہیں ہو جاتی مکمل نہیں ہوتی میں کیسے جا سکتا ہوں اور ہم یہ نہیں جانتے کب میں ہماری تیاری مکمل ہو پھیری مشن پر جاؤں گا یہ دیر پہلے اس سے کیوں مشکل میں ڈالوں کہ دن رات مجھے موت کی طرف بڑھتا دے کس کی وطن سے محبت قتم ہو جائے افت کردگی سے مرومیوں نے کہا ایک مجاہد اور محافظ کی بیوی کو کبھی وطن سے نفرت نہیں ہو سکتی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں جگہ کی محبت نہ ہو جاہاں کی مٹی اس سے محبت کرتے اس کی سب سے قیمتی متائے حیات کھو جائے اب سرب دلالہ کی بات تو رومیوں اس پاتھ میں سر لاتے ہو جائے میں بات کرلوں گا مگر جانے سے پہلے میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ میرا روس چانہ لیگوں ہو جائے اور خطرہ مزید بڑھ جائے اب سرب دلالہ چانتے تو وہ کافی ٹھیٹ تبیت کا بندہ اور اس کی بیوی سوفٹ ہارٹ اس لئے تمہاری مرضی بولکا ہاموش ہو کے رومیوٹ کرندہ چلا گیا بہت غلط کرو ان سب کو اندھیرے میں رکھ کرو رومیوں کبھی یہی غلطی مجھ سے ہوئی تھی میں تو قاضی بن گئے مگر میرا بیٹا اور بیوی وہ چلے گئے ہمیشہ کے لئے جہاں مجھے جانا تھا اب صرف اس تاوہ باقی ہے چلے جانے والے تو واپس نہیں آتے مگر ہمارے لئے برت چھوڑ جاتے مگر ہم لوگ پھر بھی برت نہیں پکڑتے جانے تم بھی میری آلتیں کیسے آگئیں حالانکہ میری تو گوت میں تم اتنا کھیلے بھی نہیں بہت دیر ہوگی مجھے گھر بتر ہوئے شاید تم چار سال کے تھے عبداللہ سوچوں کے بھور میں کھونے لگا عمر آفیس میں بیٹھا کام کرے تو جب یہ خوبصورت ریٹ کی آفیس میں داکھلوی فائل سامنے رکھتے وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ جمعے عمر کی توجہ ملنے کی منتظی تھے کچھ کہنا ہے آپ کو مسالیا وہ دیکھے بینا مسروف سے انداز میں بولا میرے گھر میں میری شادی کرے میری خالہ کینیڈا سے واپس آ چکی ہے ایک ہی سانس میں موضوع بیان کیا گیا اور عمر کی کی بور پر چلتی انگلیاں رک گئی وہ عالی کی طرف دیکھنے لگا عالیہ مسکرائی ایسے مت دیکھو تمہیں کارٹ بھیجوا دوں گی عمر نے بے یقینی سے دیکھا عالیہ میں نے تمہیں منع کیا تھا پھر تم چاہتی تھی پہلے انشرا کی شادی ہو پھر ہی تم منگنی کی عامی بھرو گی میں صرف تمہاری اس ٹیمانٹ کی اور اسے رشتہ نہیں بھیجا اور اب تم میرے ساتھ یہ کر رہی ہو پچھلے پانچ سال سے ہم ڈیلیشن میں تم اپنی مرضی سے اب تک اپنے پیرنٹس کے گھر تھی عالیہ مسکرائی عمر تم چاہتے تو انشرا کی رخصتی بھی ہو جاتی مگر تم لوگوں نے اس کا صرف نکاح کر دی اور میں سانیہ بھابی جیسے بے وکوف عورت نہیں ہوں میرا شوہر میرے سامنے کلوتی بہن کو اپنے ہاتھ سے کھلا اس کے ناز نکرے اٹھائے اسے گود میں لیے لیے پھرے یہ بات کوئی عورت نہیں برداش کرتی میں انشرا کی دشمن نہیں ہوں مگر روایتی بھاپی بھی نہیں ہوں میں سوچارلیوں کی خدمت کرتی رہوں یہ آل ورزن مجھے فیسینیٹ نہیں کرتا نائی میرا خیال ایسی کوئی حدیث ہے کہ بیوی کو اگنور کر کے بہن کو کھلانا ہے اس کے بوسے لینا یہ کسی قسم کی بارت فرض یا عقیدت ہے میں اپنی زندگی کسی ڈریم وارڈ کی طرح جینا چاہتی ہوں ساسنا ان کے نخلے میرے بس کی بات نہیں تم جانتے ہیں میری خالہ کا کلوتہ بیٹا ہے آلیہ کی بری بات تھا امر نے تو حمل سے سنی آلیہ انشرا نہ ہی روایتی نندو جیسی ہے اور نہ ہی میری ماں روایتی ساس اور سانیہ بھاپی بے وکف تو بلکل نہیں ہے بہت اچھی نیچر کی دھیمیں مزاج کی لڑکی ہے اور نمید بھائی جیسے لونگ بندے کے لئے بیسٹ بھی ہیں وہ انہیں ہمارے کھر کو سوٹ کرتی ہیں اور رہی بات اکستی کی تو انشرا بھی صرف 18 سال کی ہے بچی ہے وہ ہم تینوں بھائیوں کی بیٹی کی طرح ہم لوگ اس کا بچپن خراب نہیں کر سکتے نہ ہی اس کی معصومیت خراب کر سکتے تمہیں تمہارا ڈریم وال بہت تمہیں مبارک ہو تم چاہا تو خود کاٹ دینے آ جانا میں ایسی عورت کو غلطی سے دل میں جگہ تو دے سکتا ہوں جب میری بیٹی میرے چیسی بہن سے نفرت کرے مگر اس اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ گھر مجھ سے پہلے انشرا کر اور وہ چلی جائے تب بھی اس ہی کرے گا بے روکی سے کہتے ہیں عمر نے دھیان دوبارہ کی بوٹ کی طرف کیا چند منٹ آلیا نے لب کاٹ اور عمر کی ٹیبل پر رکھی انشرا کی تصویر کو نفرت سے گھوڑا ایک تفہہ میری عمر سے شادی ہو جائے یہ انشرا کا نام کا پتہ نہ کٹا تو میں بھی آلیا نہیں عمر کے سرک چہرے کی طرف میں توجہ بھی آئیس کی سے بولی ایم ساری عمر انشرا میری بھی بہن ہے مگر میں تمہیں کھونے سے ڈر رہی ہوں تم کل اپنے پیرنٹس کو پھیج دینا بینہ عمر سے نظرے ملا آلیا کہتی باہی نکل گئی جہالے بھی عمر سا پیج دیں تا پھر عمر تبیر دور فٹیں ہوں جیڑی پہلے لیڈا زیار اگلی تبات چکی کرے گی نشرا آج بھی کالیج آنے کے لئے تیار تھی جیسے ہی وہ کمرے سے باہی رہی سامنے آہد بیٹھت نشرا کو ایک بار پھر وہ منظر یاد آئے تو نشرا کا دھیان سیدھا آہد کس ہاتھ تک کیا نشرا کس لڑکی کل امس آہد کے ہاتھ پر نظر آئے نشرا نے اپنے گھر والے اپنے دشمنہ لگے وہ تلکی سے وہاں کسی کو بنا بتائے بلائے بنا گزرتی باہی کی طرف چلے گئے نشرا گوڑیا نبیل فوراں اس کے پیچھے گیا بریک فاسٹ کے بنا جا رہی ہو اور وہ بھی اکیلی نبیل خفا ہوا تو آپ باتیں کریں جس سے مرضی آپ کو میرا حساس تھا وہ یہاں کیوں آئیں وہ مجھے بہت پورے لگتے ہیں زبردستی نکاح کر دی آپ تو میری جان چھوڑ دیں وہ کہتے ہوئے روحانسی ہوگی نبیل کو اپنی پیاری سے گوڑیا پر بہت درسہ ہے میری مجبوری ہے گوڑیا ہاتھ کو کچھ نہ کہنا اس سے بات کرنا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری گوڑیا کو ہاتھ بلکل پسند نہیں کیونکہ وہ صرف ہماری پوپو کا بیٹا نہیں میری گوڑیا کا مستقبل بھی ہے اس لئے سے پیار سے ڈل کرتا ہوں نبیل نے نرمی سے سمجھایا تھا مجھے وہ بلکل اچھے نہیں لگتے بھائی ان سے کہہ دیں مت آیا کریں نشہ نے باہر آ دیا ہاتھ کو گھوٹتے ہوئے کا ذکر میرا کیے بچاتا ہے اور میرا نام بھی چھپاتا ہے گیر کو دیکھیں مشورے سارے میری مشکل کا حل بتاتا ہے جانے کے شوق کے دل کی گلی بارہ روز روز آتا ہے کبھی محفیل میں آنکھ مل جائے اج نبی سا سلام آتا ہے مہربان تھا تو دل چورایا تھا اب وہ ظالم نظر چورا تھا یاد کرنا ہے کام اس دل کا اس میں ہر کام بھول جاتا ہے اب جسے تو بنا چکا اپنا وہ کہاں اور کا ہو پاتا ہے یہ محبت عجیب رشتہ ہے جو ہوا گم وہ اس کو پاتا ہے وقت سے یونی بھا کرتا ہوں دیکھ لیتا ہوں جو دکھاتا ہے مانگتا ہوں دعا میں اس کے لئے جب کوئی شخص مسکر آتا ہے لپس بے جان ہے مگر اپر زندگی ان میں کھینچ لاتا ہے کیا میٹنگ چلی ہے دونوں بہن بھائی میں قریب آتے ہیں آہد نے پوچھا ہماری پرسنل بات میں آپ کون ہوتے ہیں نشرا بیروکی سے بولی ہم آپ کے ہیں کون والے ہم آہد نے جت آتے کا اور اپنی جیپ کی طرف اشارہ کیا بیٹھ جو تم بھی کیا یاد کرو گی ایک ملیٹری کی جیپ میں بیٹھی تھی آہد نے احسان جت آتے کا مجھے کوئی شوق نہیں جو لوگ شوق ہیں انہیں بٹھائیں سمجھا نشرا نے کہا وہ تو بیٹھتے ہیں مگر آج تم پر سپیشل انعائد کرنی ہے نشرا کا تن بدن سلگ اٹھا وہ کس قدر کھلے آم اپنے افیر کے بارے بتا رہا تھا میں اپنے بھائی کے ساتھ آرہی مجھے شوق نہیں آپ کے ساتھ آنے کا اور آپ پر انعائد کریں جنہیں شوق ہیں خدا نہ خواستہ ملیٹری کی گاڑی یوز کرنے کا بخار چڑھا تو میرے ایک اور قزن بھی میجر کے عہدے پر ہے محید کے ذکر سنتے حد کے جہرے کے سب تاثرات دنگے وہ آپ کے قزن برادر ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیٹھ کر آپ وہ فخر محسوس نہیں کر سکیں جو میرے ساتھ کریں گی احاد نے جدا کرکا بیسے میں نے سمجھ نہیں آئی محید نے بھی تو پتا کہ کس میں سنڈرسٹرنڈنگ دے شکارت محید صاحب دست دوے انہ دی مسئلہ لکار دوے نبیل نے پریشانی مسئلی اس نے کبھی نشرا کو آہد یا کسی سے بھی لڑتے نہیں دیکھا تھا نبیل کے بعد نشرا سے سب سے زیادہ قریب تیرین آہد ہی تھا عمر میں گیارہ سال کے فرق کے باوجود آہد اور نشرا کی دوستی مثالی تھی نبیل اور سب نے بہت قریب سے نشرا کے چہرے پر گلنار پھیلتے دیکھا تھا جو آہد سے نکاح کی بات پر اچانا گیا وہ تو نہ سمجھتی مگر نے پیلتا اس کو نبیل کا مطلب سمجھتا تھا پھر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ آہد کی دشمن بن گی اگر وہ آہد کو قریب سے نہ جانتا تو کبھی اس دن بینہ تفتیش کے نکاحنا ہونے دیتا کیونکہ نشرا صرف تب ہی صد کرتی تھی جب اسے کسی بات سے کوئی تکلی پہنچا رہا تھا کیا تکلی پہنچی تھی یہ گتھی ابھی سلسنی باگتی پہنچھ لو وہ دیکھو لو رو بیل آج بھی ہاتھ میں کافی کا مک پکڑے کلاس پال کے ساتھ کھڑی ہوگے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی باہر باہر شاہستہ ہستہ منظر بھی کوری تھی کترہ کترہ وہ بھی سامن میں ٹھوپ رہی تھی سرڈ پر ٹھائی آنکھوں کے پردوں میں چھپی نمی ہر درد سے ہر انجام سلا پروا دی کافی کافی ٹھنڈی ہوگی تھی مگر وہاں ہی کھڑی رہی اپنے شاہر کے انتظار میں جیسے شوبہ ہوا ضرور آئے گا سفید سلیولیس ٹاپ سے نکلتی دودھی بلو جینز جس کو ٹکنوں سے اوپر تک پول کیا گیا تھا پیروں میں بلی کی کھال سے بنے سرکھ جوتے پہنے تھے سردھوا کے چونکے سے اٹھتے اس نے ہاتھ سے اپنے بال چھٹکے تو اس کے ہاتھوں میں ہیری جیسی بریسلٹ چم کی ہیرے جیسی بریسلٹ چم کی سرکھ لپسٹک سے سچے ہونٹ کافی ٹھنڈی کافی کو مو لگانے لگی مگر ایک ہونٹ لے کو بدمز ہوئی مگر اس کی شور نے آدھی باہن پھلائی وہ سب کچھ چھوڑ کے پھاگ کر اس کی سینے سے لگی کھانی موچھوں تلے تھوڑے سرک اور تھوڑے براؤن ہونٹ مسکر آ دی دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے ہونٹ کبھی گلابی رہ جو کیسی ہو روبیلے کالی سے آنکھیں خمدار پلکوں کو نراز کی سٹھایا جو مسکارے سے بھری تھی اور شکا کے ناانداز میں بڑے لات سے بولو تم کل کیوں نہیں آئے میں نے بارہاں کالز کی تم نے ایک بھی بیلکنی کی وہ روٹھی روٹھی بولی اور اس کے شاہر مسکر آ دیا پھر سنجیدہ ہو کر بولا انشرا اپسٹ تھی اور پوری بات سننے سے پہلے روبیل نے اپنے شور کے ہونٹے پر اپنی نرم دودیا ہتھیلی لگتی پلیز میں انشرا نامہ سننے کے لئے نہیں اتنا انتظار کرتی روبیل کے شورنے لب بھیجے روبیل تم ایک بات ٹھیک سے سمجھ لو مجھے انسان بلکل اچھا نہیں لگتا جو انشرا ہی میری فیاملی کے کسی بھی میمبر کے بارے ملٹی سیدھی بات کرے روبیل تو کل سے غصہ دبائے بیٹی دی فوراں چیخی تو میں کون ہوں تمہاری تین سال پرانی بیوی ابھی تک پہ تمہاری فیاملی نہیں بنی ہماری ایک بیٹی ہے اور تم مجھے اپنی فیاملی میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے بس کرو خاموش جو روبیل تم بھی میری فیاملی ہوں مگر تم یہ بات مت پھولنا تم نے یہ نکامت سے زبردستی کیا یہ نکاح کر کے میں نے تم پر احسان کیا ورنہ تم اپنی جان دے لیتی میں نہیں چاہتا میری دوست اپنی جان میری وجہ سے دے اور خبردار وہ انگلی اٹھا کر وانڈ کرنے لگا جو تم نے آئندہ میری بیٹی کو کسی لڑائی میں کھینچا بے روکی سے بولتا اپنے کمرے میں گر اپنی بیٹی کو اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا روبیل بہت شاکی نظر سے سے دیکھتی رہی وہ ایک ہنٹے بعد واپس آتا روبیل وہی اسی طرح منچ مند کھڑی تھی اپنی بیٹی کو گھر سے تارتے ہو روبیل کے پاس آیا روائست کی سے بولا سوری میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا روبیل نے پلٹتے کر اپنی بیٹی کی طرف مدوجہ ہوئی جو بہت سی چیزوں کی شاپنگ کے بعد خوشی سے کھیل لی تھی مجھانتی تھی وہ نرم دل انسانے سے ضرور منائے گا کیپٹن رومیو کو لائن ملاو اسے کو ہمارا کبیر خطرے میں ہے بارو بردی والے میجر نے سامنے کڑے جونئر کیپٹن کو مطلع کیا سر رومیو جی تو چھٹی پہ ہیں دوسرا اپسر تو زبزب کا شکار ہو میجر کی آنکھوں کی پتنیاں سکڑ کس نے بولنے والے اپسر کو کھور کر دے گا جسے یقین کر رہا کہ وہ سچی بول رہا ہے کیونکہ رومیو نے اپنے پانچ سال کے شاندہ ریکارڈ میں چھٹی نہ کی تھی وہ صرف تب تب آرمی سے دور ہوا تھا جب جب وہ گولی لگنے کیسی بمباری میں زخمی ہو جاتا اور اسے وہ دن ہسپیٹل میں گزارنے پڑتے چھوٹی چوم میں میجر کا رینک حاصل کرنے کے پیچھ لادہ داد بار رومیو نے اپنی قیمتی جان بے دھڑک ہو کر خطرے میں ڈالی تھی تاکہ پاکستان کی ہر ماں بہن اور بیٹی بے فکر ہو کر سوئے پاک پوچھا کریے تو ہر عورت ہر بیٹی کی عزت تو آپ جانو مال سلامت ہے سب ٹھیک تھا تو رومیو نے چھٹی کیسے لی آفیسر ابھی تک حیرانگی میں تھا وہ سر کیپٹن ہچکچا کر بتانے لگا رومیو صاحب اپنی وائف کے ساتھ یہ ضروری تھا انہیں عبداللہ صاحب نے خود چھٹی دیا اوکے تم جاؤ میں اس سے خود رابطہ کرتا ہوں اس وقت اس کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے سر رہنے دے ہم سب ہیں یہاں تو ان کی پرسنل لائف بھی ہے کہ اچھا ہے کہ ہم اسے ڈسٹرپ کریں کیپٹن نے ڈڑتے ہوئے کا ایک پوجی کا کچھ بھی پرسنل نہیں ہوتا اس کی کوئی محبت ہوتی ہے اس کی محبت صرف وطن کی مٹی اس کی شان ہوتی ہے میرا زیادی کہال ہے کہ ہمیں شادی کا بھی حق نہیں ہے ہماری جاپ کا تقاضی ہے تقاضی نہیں ہمام مردوں کی طرح فیملی مین نہیں ہوتے نہ ہی ہمیں کوئی حق ہے ہم کسی کی بیٹی کے جیسے بات سے کھیلے ہم نے کون تھا تا عمر زندہ رہنا ہوتا ہے آفیسر نے بیل اچھک لہجے میں کہا غلط بالکل غلط یہ اکتم رومیو کی آواز پر سب پڑھتے میرا خیال ایک پوجی کو کم سے کم چار شادیہ کرنی چاہیے رومیو کی بات پر آفیسر نے اسے گھورا کیونکہ ہم اتنے بڑے ملک کی خدمت کریں کہ چار لوگ مل کر ہماری نہیں خدمت کر سکتے رومیو نے معصومیت سے پوچھا اللہ نے تو ہمارے ستر رولوں کا انتظام کیا کیا ہی اچھا ستر نہیں تو ساتھ پر یہ دنیا میں تو ملے زخم بھی زلدی پھرچایا کریں گے آفیسر رومیو کو موں کھولے دیکھ رہا تھا اس نے سوچا بھی نہ تھا رومیو اچھی سوچ کا مالک ہوگا باقی بات ہے بعد میں وہ بھی اب اگر زندہ رہے تو آنکھ دباتے رومیو نے کہا اگلے سیکن اب ایک کرخت سنجیدہ میجر کی شکل اختیار کر چکا تھا بھابی آپ نے دیکھا عمر بھائی نے اپنی گرر فرنڈ مستچ پا کر رکھی میں سچ کہتا ہوں اگر مجھے پسند آئی تو شادی نہیں ہوگی بس عمر نے مسکرہت دبائی اور نشرا کو اپنے ساتھ لگا ٹھیک ہے میری دادی اماں تو میں تمہاری پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا مگر تم جان بوجھ کر اسے ریجیکٹ نہیں کرو گی عمر نے کہا میں کیوں جان بوجھ کر کروں گی نشرا نے خب کیسے کہا مجھے پتہ تم خافہ ہو اس لئے کرو گی عمر نے کہا دیکھا اپنے بھابی اپنے دیور کو یہ بھی سے بدل گیا اب ان کو مجھ میں برائیاں نظر آئیں گی وہ روٹی وی چھوٹی سی بچی لگی سانیوں کے اس پر بہت پیارا ہے اسے اپنی پہلی ڈیٹ یاد آئی جو نبیل کے ساتھ دی چھوٹا سا ڈینر سے شادی سے پہلے جب رشتہ دے ہونے والا تھا تو سانی نے ایک پر ہونے والے منگیدر کو ایک دور ملنے کی آفر کی جسے بہت احسان سے نبیل نے ایکسپٹ کر لی سب آئیت اس کے ساتھ ایک پنک پھولے وے پراک میں گلابی سی رنگت والی گوپلو سی بچی تھی جس نے نبیل کی انگلی پکڑی تھی بالکی دو پونیاں چلا دی ہر چیز سے کافل تھی سانی نے گڑیے جیسی بچی کی طرف دیکھا جنگلی سے نبیل کو فش ٹینک کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی سانیہ مبھوت ہو کے دیکھنے لگی اور بے ساختہ ماشاءاللہ بول پڑی بچی اب فش ٹینک کے پر انگلیاں سے لگا دی خوش ہو رہی تھی نبیل نے اس کی پونی ٹھیک کی اس کے گال چوم کر دو زانوں پیٹکے سے گھٹنے پر بٹھا کے فش اس کے نام بتانے لگا کافی تیر پی جب وہ اس کے پاس نہ ہے تو وہ سمجھ کی وہ اس بچی سے بہت مانوس اور یہاں آنے کا مقصد ایک سر بھول چکا سانیہ نے جلی سے پر سے چھوٹا شیشہ نکالا لپلوز دیس کی اور کاجن کہہ رہا کر کے بیس کا جائزہ لیا اور سیچ سیچ کرتی قدم اٹھاتی چل پڑی اور فش ٹینک کے قریب صرف فاصلے پہ جا کے کھڑے ہو کے ہاتھوں میں ایتھنڈا پسینہ صاف کرنے لگے پھر اتماعات اسلام علیکم خانکتی زندہ دی لباس پہ نبیل چونک کے متوجہ ہوا سانیہ کی تصویر وہ دیکھ چکا تھا پہچانتے ہیں نبیل نے سلام کا جواب دیا والیکم اسلام ساتھی سر سے اشارہ کیا مسکراتے ہوئے سانیہ نشرا کی طرف متوجہ ہوئے ہیلو پریٹی گرر سانیہ نے اپنا ہاتھ سامنے کیا وہ ہاتھ دیکھ کر نبیل کی طرف دیکھنے لگی نشرا ضرور سے زیادہ ذہین اور سمجھ دارتی وجہ نبیل سے کتی بات نہ کرتی سانیہ کی ہے تیری دیکھتے تھے نبیل کے کان میں کچھ کہا نشرا کا ننہ سا ہاتھ اس وقت نبیل کے چہرے پر سانیہ کو بہت خوبصورت لکھا سانیہ کے دل چاہو اس ننہے ہاتھ کو پکڑ کر چوم لے نبیل نے کچھ کہا تو نشرا نے سانیہ کا ہاتھ تھام کر ہائے بولا آپ فیشیز دیکھ رہی ہو سانیہ نے مسکر آ کر کہا مگرور سے انداز میں جی کہہ کے نشرا فیش ٹینک کی طرف متوجہ ہوگی وہ دراصل انشرا کو فیشیز پسند ہے نبیل نے شرمندہ سے وضاحت کی پنکر میرے پاس اس سے بھی زیادہ فیشیز ہیں مانو بھی آپ کو پسند ہے اس پر نشرا کی سرمہی آنکھیں چمکی فورا نبیل کے کھٹنے سے اترکے سانیہ کے پیار سے دیکھنے لگ گئی سانیہ نے چھک کر اسے گھوت میں اٹھا اور اس کی سرمہی آنکھ چومتے اس کے ننے نے ہاتھوں کو چومنے لگی نبیل بھی کھڑا ہوگی اب اس کا روح میز کی طرف تھا آپ نے وہ سب لینی ہے سانیہ نے پوچھا آپ سچ میں دیں گی مجھے نشرا نے محسومیت سے پوچھا بلکل میری ڈال اب میں آپ کے گھر رہنے آنگی تو ساتھ ساری فیشیز بھی لے کے آنگی اور مانو بھی آپ رہنے آنگی نشرا کی آنکھوں میں اور چمک آئی بلکل اگر آپ کے بھائی چاہیں تو بھائی تو صرف میری بات مانتے ہیں آپ آجائیں نشرا کی زبان میں اس کا مان بولا تھا کیا واقعی آجوں شرار سے بولتے سانیہ کی نظر نبیل تک گئی جو نشرا کو دیکھتے مسکرارا تھا سانیہ کی دیکھنے پر دونوں کی نظر ملے نبیل نے سانیہ کی گوت میں بیٹھی نشرا کو اپنے پاس بلا کر اپنی ساتھ والی چیر پر بٹھایا اور چھک کر نشرا کے کان میں کچھ کہا تو نشرا یس بولتی سانیہ سے بولی بھائی کہہ رہے ہیں آپ آجیں آپ ان کی گریہ کی پسند ہے کہا تھا نا میں نے بھائی صرف وہ کرتے ہیں جو میں بولوں بھائی سن رہی ہیں آپ انشرا خفاسی بولی سانیہ چونکی مستقبل میں واپس آئی بھائی آپ مسکراری ہیں میں نے رونے لگ جانا ہے وہ خفا ہوئی پوچھیں ان سے کیوں اپنی گرل فرنڈ مجھ سے چھپائی تھی اب بگر مجھے پسندنا ہی تو کیا ہوگا شادی ہوگی وہ بھی میری اور آدیا کی امر نے مزہ لیتے کا میں نہیں آرہی آپ کی شادی میں کٹی ہے آپ سب سے آپ دونوں مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے بھائی نے اپنی گرل فرنڈ چھپائی اور آپ پتہ نہیں کون سے خوابوں میں ڈوبی مسکراری ہیں کشن گھوٹ سے اٹھا کر سوفے پہ پھینکتے پہ اٹھی دو سے سوفے پہ سانیہ دی اس نے نشرا کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس کرا لیا ارے نہیں میری پرنسس میرے لیے شہاب اور پری سے پہلے تم میری بیٹی ہو سچی بھابی پکا نا وہ روخ موڑ کے بعد اچانے لگی پکا میری ڈال سانیہ نے اس کے پال بکھر آئے بھابی آئی لف یو وہ خوش ہوئی میٹو میری جان وہ دونوں کھل کھلائے تم کچھ بھی کرلو شادی میں اپنی پیاری آلیا سے کروں گا نشرا کا مو ٹھیک ہوتا دیکھ امر نے پھر چیڑا کر لیں ایک بار نہیں تین بار کر لیں میں نے کونسا آنا ہے وہ بے روخی سے بولی ہاں تو میں نے کونسا بلانا ہے کشن نشرا کی طرف اچھالتے امر نے کہا ایک دو تین چار پانچ صرف پانچ ہے کہ نشرا نے امر کی طرف دیکھا اور پھر جیسے اس کے آنسو چلکنے لگے وہ گستے سٹھ کر چلی گئے مائی گوڈ نشرا کب بڑی ہوگی اس کے پیچھے لپکتے امر نے کہا مگر امر کے آنے سے پہلے نشرا اپنا روم لگ کر چکی تھی دروازہ بچاتے بچاتے سارا گھر کٹھا ہوگا مگر نشرا نے دروازہ نہ کھولا امر بھائی آپ کیسے مزاق ہے کیسے نشرا سے نہیں کرنا چاہیے تھا اب میں نبیل سے کیا کہوں گی وہ تو یہی پوچھیں گے کس وقت نشرا کے پاس کون تھا ان کو پتا چلا میرے سامنے وہ روتی اندر چلی گئے تو امر تو خود پریشان تھا اس کا مزاق اس قدر مہنگا پڑ چکا تھا پھر بھی سانی کو آسٹرہ دینے کو بولا اتنے بھی جلاد نہیں ہے نبیل بھائی بس تھوڑا ڈانٹیں گے اور بس صرف آپ ہی کھائیں گے ڈانٹ اور بس سانی نے امر کی نقل اتا تکا اور نبیل کا نمبر ملایا اب صرف ایک بھائی تھا جو دروازہ کھلوا سکتا تھا ایلہ یہ ڈی وی کی پاپ پا دی پری ہو گئی اپنے صرف روئے روئے چہرے کے ساتھ نبیل کو امر کی شکایت ہچکیوں سمیت لگاتے سانی کو نشرا 18 سال کی لڑکینی بھائی چھٹی سی بچی لگی جس کا کھلونا ٹوٹ گیا اور وہ لڑ مرنے کو تیار ہو یہی تو تھا نشرا کا بچپن اپنی ہر چیز ہر کھلونے سے جس بات ہی لگاو لگا لیتی اور اس کی ٹوٹ جانے پر رو رو کر کھر سر پر اٹھا لیتی وہ جس طرح اپنی چیز سبھال کر رکتی ہر چیز عام چیز بھی سانی کو خاص لگتی پوچھے ان سے نشرا نے خاموش بیٹھے امر کی طرف اشارہ کر گیا یہ میرے ساتھ ایسے ہی کریں گے پتہ تھا مجھے بھارس بھائی کی شادی میری پسند سے ہوگی اس پہ ہم ان کو نہیں بلائیں گے نشرا نے سزا پیش کی یہ دیکھو میرے ہاتھ بس آج میری خطاہ ماف کر دو آئندہ تمہاری پسند سے ہی شادی کروں گا جب بھی گرڈ فرنڈ میری تو میں ضرور بتاؤں گا بس اس پار میری شادی میں شرکت کر کے میری عزت رکھ لیں شہزادی صاحبہ اور میرے چھوٹے سے بھائی کی شادی کھانا بروادی میں شرکت کی جارت دے دیں امر نے دونوں ہاتھ چھوڑ کر نشرا کے سامنے کی نبیل بھائی آپ سن رہے اپنے بھائی کی باتیں نشرا نے خب کی سے کہا یہ جو تمہارا سگا بھائی ہے نا اس سے پوچھ کر نہیں شادی کی تھی تب تو گھر میں کوئی توفان نہ آیا رنگ میں بھنگ ڈالنے کو میں ہی ملا تھا تمہیں امر نے ہی خفہ لہجے میں کہا میرے بھائی آپ کی دیسے نہیں ہے میرے پسند سے شادی کی تھی ہے نا بھائی ہے نا بھائی بتائیں ان کو امر نے ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا شاباش مجھے تو پہلے شک تھا کہ لف میری جا ہم بھی معصوم نکلے لف کو ارینج نہ کرنایا اور یہ ظالم دنیا بس کر امر فورا میری بیٹی سے سوری کر رہا نبیل نے روپ سے کہا نشرا کے ہاتھ سو دیکھ وہ کسی مزاگ میں نہیں آتا تھا سوری جی امر نے مو پھلائے کا اس کا مو لٹک گیا تھا نشرا کو امر کا مو لٹکا دے دکھو آنبیل کے پاس سے نشرا اٹھ کر امر کے پاس گئی مجھے تنگ نہ کیا کریں مجھے غصہ آدھا تھا بھائی آپ خفا تو نہیں نشرا نے معصومیت سے پل کے چپ گا کر بوچھا اگر میں کہوں ہاں تو امر ابھی بھی شرائط کے مو میں تھا تو میں سوری کر لوں گی نہیں میں بالکل نہیں ناراض اپنی گوڑیا سے تم تو ہماری جان ہو میں تو تنگ کر رہا تھا صرف ایک تم ہی تو جیسے تنگ کر کے پیار کرنے میں مزا آتا ہے ہماری بے رنگ سی زندگی میں چمکتی ہو فینسی لائٹ نشرا کی ناکھ لاتے امر نے کہا مجھے آئس کریم کھانے جانا انشرا نے امر سے فرمائش کی آئس کریم نہیں کھانی تھنڈ ہے نبیلوٹ کر نشرا کے پاس گیا اور اپنے بازو کے ہزار میں لے تھے بہت ہی نرمی محبت سے نشرا کو کہا ساتھیس کے جمعے میں آنسو صاحب کی امر نے اسے آئس کریم سے ٹوکنا ساننا تھا پھر وہ پھر سے نراز ہو جاتی میرا بہت دل آئس کریم کھانے کو بھائی کھانے تو چڑیل کو رو رو کر کمزوری محسوس کر رہی ہوگی امر نے پھر جلتی پر تیل پھینگا امر جاؤ یہاں سے ابھی نبیل کی دھار پر امر سے جزبندی سے باہر چلا گیا مگر چات جاتے وہ نبیل سے آنک پچھا کر نشرا کو زبان دکھانا نہ بھولا ہیلو میں ہوں آپ کے ساتھ روشنی اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو 96.7 تو آج آپ لوگ اپنے لورز ہسپرنڈز گرر فرنڈز منگیتر گھر والی باہر والی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جلی سے کال ملائے دیر مت کریے ہم سن رہے ہیں آپ کا پیغام یہاں سب سن رہے ہیں لیکن دیکھ کوئی نہیں رہا تو دل کھول کے بولیے جب تک کال نے مل دی آپ سنیے یہ سانگ مزا آ گیا ٹون ٹو کال بچی لائن پہ جامت خاموشی تھی روشنی جلی سے اپنی زندہ دلی آواز میں بولی آپ 96.7 بل آن لائن ہے سر میڈم کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی گھر والی محبوبہ گرل فرنڈ بوائیڈ فرنڈ دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز میں شٹ اپ کا گیا روشنی چونک کے چپ ہوگی اپنا بےہودہ سانگ بند کرو اس کا تھرڈ کلاس سانگ لگتے ہیں شو میں روشنی رومیو کی آواز تو پہچان گئے مگر وہ لائف شو میں تھی اپنے لسنرس کی ورہ سے رومیو کو کچھ کہنا سکی سر اب اپنی فرمائش کا سانگ لگوا رہے روشنی نے درد درد دے کر ورنہ جو بیس دی وہ سہ چکی تھی سر شکر کے ریڈیو میں تصویل نہیں ہوتی ورنہ وہ شرم سے ڈوب چاہتی ہاں میری وائف کے لیے جی سر کونسا لمبی جدائی سانگ لگ گیا بی بی کا عاشق تاند کچھ کچھاتے روشنی نے اگلی کال لی نہیں تو اببالا گنا اندہ کو تیری مرضی دے گانی لائی جاوے جب سے نشرا کا نکاہت سے ہوا تھا نبیل نے ایک دن بھی پہلے کی طرح نشرا کو ہنستے دیکھا نہ کھل کھلاتے نہ ہی سے پرمائش کرتے وقصر کوئی رہتی ہونا جانے کین سوچوں میں رہتی وقصر سوچتا بایسا کیا کرے جس سے نشرا کا مور بہتر ہو جائے اگر کوئی حل پیش نظر نہ آیا ہر وقت نبیل کے قانعہ ایسا ہے آہد نے یہ کر دیا یہ کہہ کر کھانے والی جانے کیوں آہد سے چڑنے لگی تھی نفرت کا اثار تو وہ کرتی تھی مگر نفرت کی کوئی رمک نبیل کو نشرا کے وجود میں ڈھوننے سے بھی نہ ملی وہ خفات یہ کیوں کرتی نبیل نہیں جانتا تھا عمر کی شادی کے دن قریب تھی نبیل کا خیال تھا شادی کی محول میں کچھ بہتر ہو جائے گی یہ میری چھوٹی گوڑیا کے لیے اور یہ بڑی نبیل نے خوبصور سے ٹاپس سامنے کی ڈائمنڈ کی چمکتے ٹاپس پر نظر اٹھتے نشرا نے دونوں پکڑ لیا بھائی آپ نے ایک جیسے کیوں لے لیا پری تو بہت چھوٹی ہے جب تک کہ پہن لے لائک ہوگی اس سے اچھا آپ پری کے لیے کوئی بریسلٹ یا چھوٹی سی رنگ لے لیتے نشرا نے اپنے تو نبیل کو صحیح مشورہ دیا نبیل نے ایک دم ہنس دیا کیا ہوا پھائی میں نے کیا فانی کا جو ہنس رہے نشرا نے حیرانی سے پوچھا احمق میری دو بیٹی ہیں دونوں کے لئے الگ لگ چیز کیسے پسند کروں یہ بہت مشکل ہے جب پری بڑی ہوگی تو پہن لے گی الگ چیز لینے سے چیزوں کے ساتھ انسانوں میں بھی پرک آتا اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرتے پری بڑی ہوئی تو یہ ٹاپس تمہارے کانوں میں دیکھے گی جس کے دماغ میں آئے گا کہ میرے بابا میرے لے کب یہ ہلائیں گے حالانکہ اسے اس کا گفت مل چکا ہوگا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی بھائی میری پیاری گوڑی ہے اسے پہن لو زیادہ مت سوچو لاو میں پہن آ دوں نبیل نے اسے اپنے پاس بلایا میں ان کو کبھی نہیں اتاروں گی بھائی کبھی نہیں نشرا نے لڑا محبت سے نبیل کو کہا سانی آپ کے چھڑنے والے انداز بولی اپنی شادی پہ بھی نہیں اتاروں گی پکا پرامیس ہے نشرا نے کہا نشرا کی محصومت پر دونوں مسکرائے کتنی شاپنگ آئے گی آپ کی نبیل نے سانیہ پوچھا میری تو سب ہوگی پری کے شوز رہتے ہیں نشرا کے ڈریسز ڈیزائنر سے پک کرنے وہ کل یاد سے پک کر لیجے گا کیونکہ پرسوں سے سب فنکشن شروع ہوں گے ایک دہا ہم آپ چیک ہو جائیں گے آپ نے میری ڈریسز بنوائیں بھابی نشرا نے چونک کر پوچھا ایسا ہو سکتا کہ میں نہ بنوائیں نشرا کو اپنے ساتھ لگاتے سانیہ نے کہا میری تو تمام شاپنگ بھائی نے کروا دی تھی نشرا نے کہا جو آپ نے بنوائیں ان کے ساتھ کی میچنگ کہاں سے لاؤں گی نشرا نے دہل کر سوچ دیکھا جنوری میں نے لے لی ہے باقی چیزوں کے لیے نبیل کے ساتھ چلی جانا کل رات سکون سے شاپنگ کرنا آپ مجھے پہلی بتا دی تھی نشرا نے کہا کیوں بتاتی اپنی گڑیے کو کیا میرا کوئی حق نہیں نشرا کو تھوڑی چھوٹ دیں نشرا نے کہا آپ تو بہت پیاری ہیں بھابی دنیا کی بیسٹ بھابی میری بیسٹ دوست بھی اور نبیل بھائی کے لیے بھی بیسٹ بہت دن بعد نشرا کا موڑ کچھ پہتے روتے دیکھ سانیہ نبیل وہی بیٹھے اس کی باتیں سننے لگے میرا میچنگ کا بریسٹ لٹ نہیں ملا بھابی رات کو روحان سے تاثرات کے ساتھ نشرا نے بتایا اوہو کس ٹریس کے ساتھ سانیہ نے فکر مندی سے پوچھا یہ برات والی ساری کے ساتھ مجھے بہت پسند ہے یہ بھابی میں کچھ اور نہیں پہنوں گی نشرا ساری دیکھتے سانیہ کی آنکھوں میں چمک آئی میرے پاس کچھ اور ہے رکو ایک منٹ آئی سانیہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چند منٹ پاتھ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک مٹھی بندی کیا ہے اس میں نشرا کے سامنے کرتے پوچھا بریسٹ لٹ کسی امید سے نشرا نے پوچھا نان نا سانیہ نے نفی میں سر لے اگر بریسٹ لٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں لینا مجھے خفا ہوتے ہیں نشرا نے کہا نبیل نے سانیہ کی مٹھی کھولی سانیہ کو مسنوی گھورا اور نشرا کا ہاتھ پکڑتے اس میں کچھ رکا اور مٹھی دبا دی ہم دونوں کا قصور نہیں نشرا بچے تم یہ پہن لیں نبیل کی نرمی اور محبت سے کئی کے بات پر نشرا نے جب میدلی سے مٹھی کھولی تو دیکھتی رہ گی بھابی یہ یہ تو آپ کی شادی کا پنجانگلہ this is amazing oh my god i love you نشرا نے سانیہ کے گال پکڑ کر بوسے لی یہ بہت پیار ہے پنجانگلہ بہت پیار ہے میں اس قدر خوبصت پنجانگلہ کبھی نہیں دیکھا میں اسے واپس کر دوں گی بھابی یہ تو آپ کی نانوں نے آپ کی ماما کو دیا تھا اور انہوں نے آپ کو ارے ارے اتنی باتیں آگئے رکھو تم اپنے پاس واپس کرنے کی کیا بات ہے سب میری بیٹی کا ہی تو ہے سانیہ سے پہلے نبیل نے کا اور نشرا کا سر ہلا دے کھڑا ہوا اب خوش ہو اپنی بھابی پر خواہ تو نہیں جانتی ہو صبح میں پریشان ہوگی تھی جب تم ناراض تھی مجھے لگا تمہیں ڈرسز پسند نہیں آئے سانیہ نے نشرا کے سفید مرمنی ہاتھوں میں اپنی ماں کا دیا پنجاگلہ دیکھتے پوچھا نئی بھابی میں خواہ پا نہیں ہوں بس پریشان ہو شاپنگ کیسے ہوگی یہی پرابلم تھی اب تو ہوگی مگر یہ زیور آپ کی ماما کا ہے نا آپ میری جان کا ہے نشرا کی پیشانی پر پیار کرتے سانیہ اٹھے نشرا نے پلٹتی سانیہ کا ہنچل پکڑا میں یہ واپس کر دوں گی بھابی کہ آپ کی امانت ہے میں نپیل کی بات نہیں ٹال سکتی سانیہ نے دبے لپسوں میں کہا تو میری ٹال رہی ہے یعنی وہ مجھ سے زیادہ ضروری ہے مصنوعی خفکی سے نشرا نے کہا ارے میری مانو بلک کر دینا واپس نہیں مانتی کسی کی بھی اپنی منواہ کا چھوڑتی ہو سانیہ کے آنکھوں میں لٹتی روشنیاں دیکھ نشرا کے دل میں سکون کی میٹھی پھوار برسنے لگی بے شک اس کے لئے سانیہ کی محبت اللہ کا دیا توحفہ تھی مگر وہ اس محبت کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس سے سانیہ کے دل میں نشرا کی قدروں کی مت کم ہو جائے سیگر لگر ایک بندہ تا نیزت دیندہ پہ تا نو لینا چاہیتا ہے اینی کی تسی ہون دیتے ساپی بانجو ماہر بیٹیشن کے ہاتھوں میک اپ کروا کر نشرا کے چہرے سے چاند سے چہرے پر ناہت کو دیکھے نشرا نے کہا لو ہو گیا بند دکھاؤ تو نبیل نے لاک چیک کیا اور تھوڑی تردد کے بعد اسے پہنا دیا لو ہو گیا بند اتی سی بات تھی میری گوڑیا خوام کا پریشان ہو رہی تھی بھائی ہم نئی بھابی لینے کب جائیں گے پلیز جلدی کریں مجھ سے بار انتظار نہیں ہو رہا بیانی لائن جانی نہ آئی جاؤ بے ساختہ مسکر آ کر کہتے نشرا نبیل کی دوسری طرف دیکھا جب ہی نشرا کی مسکرہ ہٹ سکتی اور نبیل کے بازو پر اس کی گریپ سخت ہوئی آہدی سے جانے کی چپتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا میں آتی ہوں بھائی مجھے کچھ یاد آ گیا آہد کی چپتی نظروں کی تپش سے بچنے کے لئے وہ اپنے کمرے میں بھاگی شاندار استقبال کے بعد بارات حال میں داخل ہو چکی تھی یہ نشرا تتنی کی طرح یہاں سے وہاں ساری سنبھالتی ہو رہی تھی آلیہ سے بہت پیاری لگی تھی آلیہ اور امرٹ سے سٹیج پر کھٹی میٹی نوکچوں کے بعد نشرا کو آلیہ کو کوئی کزن تن کرنے لگا سٹیج پر بیٹھی وہ تابر توڑ جب آبات دے رہی تھی عمر اور حریس بھی نشرا کا ساتھ دینے کے لئے جملے کس رہے تھے آہدے کونے میں کھڑا سلکتی نگاہ سے نشرا کو دیکھ رہا تھا نشرا کو اس کی نگاہ بلکل سمجھ نہیں آئی تھی وہ اس قدرہ خوفناک طریقے سے اس کو کیوں دیکھ رہا ہے آلیہ باجی آپ کی نان تو بڑی کوئی تیز دھار کی چھوڑیا بچ کر رہیے گا آلیہ کے منچلے کا ذنہی سے چھیڑا مجھے بچ کر رہنے کی ضرورت نہیں آلیہ نے بتلیہ آزی کو خوش اخلاقی کی جامعہ پہنا کر پیش کیا بلکہ یہ آفر تم کسی اور کو پیش کرو کسے پیش کریں خود کو مٹھٹائی سے بولا نشرا کی بدلتی رنگہ دیکھ مزید کوئے ہوئے ٹھیک ہے آپ کی لئے چھوڑی ہم گردن پر چلا لیں گے تمہیں چلانے کی ضرورت نہیں یہ چھوڑی کوئی اور پہلے اپنے دل پر چلا چکا عمر نے نشرا کی بندوتی مٹھیاں دیکھ کر گا اوہو ہمیں بھی ملوا دے اس خوش نصیب سے یہ ہے نا اپنے میجر صاحب عمر کی بات سے پہلے اس کے قزن محید کی طرف اشارہ کیا ارے نہیں یہ والے میجر صاحب کی تو بھاب بھی ہیں وہ ہے نا نبیل بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی ایک کے ساتھ ایک فری آلے کے بھائی کی بات پر نشرا کا دل کٹ گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آلی کے امیل اس قدر بولر مو پھٹ ہوگی نہ کوئی تحزیب تھی نائم مزاک کی کوئی حدود اور وہ صرف بے دلی سے بیٹھی تھی بلکل ایک کے ایک فری والی آفر ہے مگر آہد کو نہیں مجھے آہد کو تو جو ملا وہ اس کی خوشن سی بھی تھی اور مجھے جو ملا اس پر مجھے صبر کرنا امر نے فاراں بتلا لی وہ کیسے پرداش کر لی تھا اس کی نازو کندہ مہن پر کوئی وار کریں میسیج پر آہد کو مختصی سی بات بتا کر امر نے اسے سٹیج کی طرف بلایا ہائی دلی میرے ٹوٹ گیا میرا جیجو اب تو کوئی فائدہ نہیں میں تو فری میں ہاتھ نہیں آتی سب اچھی چیزیں تو آپ پی اڑا لیتی ہیں میں بھی تھی کوئی ایسی عام نہیں آئلے کی بہن نے کا ویسے میں نے سنیا نکاح کے وقت دو دفعہ نشرا نے انکار کیا تھا کیوں کیا وجہ تھی اس قدر تو خوبصورت اور ہینڈسم ہے ان پر تو راہ چلتی لڑکی کا بھی دل آجائے ہاں اگر انکار والی آفر ابھی بھی کھلی ہے تو کیا میں معنی کھیلی سے کہتی وہ خاموش ہوئی نشرا کوئی لگا چکرا کر گر جائے گی یہ سانس رک جائے گی وہ یہ سب نہیں سن سکتی تھی کوئی جو اسے اس وقت ان کے درمیان سے نکال لے اور وہ کبھی ان کے درمیان آنے کی گلتی نہ کرے کیا ہورا میسس ہوگی شادی بھابی لے کر گھر نہیں چلنا گھر میں تو بہت ایکسائٹیڈ تھی اب یہاں ساتھ جھکا ہے بیٹھی ہو سٹیج پر بیٹھتے آہد نے نشرا کے ساتھ پھنس کر جگہ بنائیو نامحسوس طریقے نشرا کیونی جیسی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں سے موتی گرے اس قدر بھیڑ میں فرشتہ بھی بناتا تو کون جو زخم دینے کا حط آوار تھا کیا وہ تم کیوں رو رہی ہو میسس رخصتی تمہاری تھوڑی ہے تمہاری بابی کیا کس قدر مان اپنائی ہے تو چاہتی اس کی محبت میں کس قدر نرمی اور محبت سے اشکرونے تھے آہد نے مگر یہ سب چھوٹ تھا فریب تھا دیکھا نشرا کے کال دہک اٹھے اس قدر دوگلا پن یہ جھوٹا فریبین سان جو آئسکرین پالو میں بیٹھا اس لڑکی سے کہہ کیا لگا رہا تھا وہ اس کی لڑکی کا ہاتھ کے ہاتھ کو چوننا پھر کالیج کے باہر کری لڑکی سے آنکھوں کے اشارے سے بات کرنا وہ کیا فراموشت کرتی اور کیوں کہ کرتی ٹھیک ہو پانی کا کلاس نشرا کے موں کو لگا دے آہد نے پوچھا نشرا نے اس بات میں سر لائے ایک اس کی مجازی خدا کے پاس ہونے پر کس طرح ہر شخص کی زبان بند ہو چکی تھی کوئی بھی اب سوال اٹھانے والا نہ تھا آتیا میں نے سب کی زبان تالو سے لگا دیتی کچھ دیر پہلے جب اسے خوش اکلاکی کے لبادے میں سب لوگ سرعام اس پر تحمت لگا رہے تھے تو ایک وہی تا جس کا ہونا برا تھا اور وہی تا جس کا نام اسے موت پر کر گیا تھا تمہاری بہن اور بھائی کو اس طرح نشرا سے بات نہیں کرنی چاہیتی نکاہ والی بات تم سے اس لئے شیئر نہیں کی کہ تم اپنی بہن کو بتا دیتی یہ میرا فاملی میٹر اور میری بہن کی عزت کا سوال ہے عمر نے دلہن بنی آ لیا کو گھورا لاخلانہ تیرے تھے کہ تم اددہ دی بندی کا آر لیا نا بے یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو عمر اتنا تو خیال کر لیتے آج ہی ہماری شادی ہوئی ہے اور تم میری زنگی کے سب سے خوبصیت لمحات کو اپنی بہن کی ورہ سے خراب نہیں کر سکتے ایسی بھی کوئی آفت نہیں اس پر ٹوٹ پڑی تھی بند کر اپنی زبان تم آ لیا آج ہی تم میری زنگی میں شامل ہوئی اور آج ہی اپنی اہمیت میری نظر میں ختم کر رہی ہو اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے دل میں نشرا کے خلاف اس قدر نادر میں تم سے شادی نہ کرتا مجھے میری بہن سے عزیز کچھ بھی نہیں عمر نے بیروکی سے کہا تیرے نو پتا نہیں سی تم انہا سی یہی ڈیدو بچارہ چھننا کا آقا سی تیرے نو پتا ہی نہیں لگ سکے تیرے سامنے تیرے موں پہ جو گندہ اس کو بورڈ رہا ہے تیرے نو پتا ہی نہیں لگ سکے میں کچھ بھی نہیں سب کچھ تمہاری بہن ہی ہے آلیا نے صدمے سے کہا تو کیوں لائے ہو مجھے چھوڑاتے وہیں کہہ دیتے تمہاری شہزادی بہن سے وہی سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی تھی مجھے نہیں معلوم تھا عمر وہ سب کے سامنے نشرا سے پوچھ لے گی مجھے فکر تھی نشرا کی پریشان تھی میں اور اس پریشانی میں میرے مجھ سے نکل گئی ایک ذرا سی بات آلیا نے آخر تک بات اور لہجہ بدلتے گا یہ ایک ذرا سی بات نہیں ہے عمر نے بے بسی سے کہا نشرا اتنی حسانی سے نہیں روتی اور کسی کے سامنے تو بلکل بھی نہیں تم نے دیکھا اس کے آنسوں گرے تھے اور میرے دل پر گرے تھے میں شرمندہ ہو چکا ہوں اس کی نظر میں کس طرح اپنی گوڑیاں سے نظر ملاؤں گا کس طرح بابا نبیل بھائی کا سامنہ کروں گا آج تک ہم نے اس کی آنکھ بھیگنے دی اور اب تم فکر مت کرو عمر صبح میں نشرا کو خود میں نالوں گی اور معافی بھی مانگ لوں گی آلیا نے شیری لہجے میں کہا تھینکس آلیا تھینکیو ایک ساری آرمی تمہارے کندوں پر چل رہی ہے اپنی ماما کی بات پر مسکرائے اپنے ہاتھ سے کھلا دے ماما پھر جانے نصیب ہو یا نہ ہو آپ ترس چاہیں گی کھلانے کو ہش پاگل ایسی باتیں مت کرو اب مدھ میں کچھ کھونے کا حوصلہ نہیں میرے چاند تم تو میرے جگر کا وہ ٹکڑا ہو جسے جتنی بھی محبت دو تو لگتا خاک پر آ پڑنے نوال آہد کی موں میں ڈالتے ماما نے کہا اسی وقت تھا شاش و شاش سا یونی فارم میں تیار محبت نے بیل کے گدہ آ کر بیٹھا اور جب یہ آہد اکتم کھڑا ہوا اچھا ماما چلتا ہوں پیار لینے کو آہد نے سجھ چکا اور باہر نکل گیا محبت کا مسکرادہ چہرہ تاریخ ہو گیا اس کی بھوری خفہ آنکھوں نے دور تک آہد کو جاتے دیکھا ایک ساتھ آنے اور آنے والے برستہ بدل چکے تھے وہ دنیا میں ایک ساتھ آئے تھے ایک سی شکلہ صورت لیا ایک سی سہانت لیا فرق تھا تو صرف آنکھوں کے بے مانی سے رنگ کا مگر اب قدر فاصلہ اس قدر بڑھ گئے چکے تھے کہ محبت کی گزی زدگی خواب سی لگتی محبت نے کی گتا انہیں گیا سی لیکن محبت افتنہ پنکا رہا کہ اس کو بتا نہیں رہا کہ بھائی وہ کیوں نراز ہے کیوں اس نے انکار کیا ساری بات بتائے تم لوگ ہنیمون پر کب جا رہے ہو میسیز زبران نے آلیا سے پوچھا بس کچھ دن تک آلیا نے مسکراتے سرچری سے جواب دیا ویسے کہاں جا رہے ہیں آپ بھائی ناران کا کان کو کو ہارٹ نتھیا گلی نشرا نے پر جوش سے لیا جم پوچھا فرانس امر نے یک لفظی جواب دیا واپ بھائی فرانس میں بھی چلوں کیوں نہیں ضرور امر نے بھی نہ سوچے سمجھے گا فرانس تو ہم بھی جا رہے ہیں کیوں نہ نشرا ہمارے ساتھ چلے نبیلن تھماکہ کیا آپ بھی ہنیمون پر جا رہے ہیں نشرا نے محصومیت سے پوچھا ثانیا کو اچھو لگا نہیں میری جان میرا ٹرانس پر وہاں ہو چکا ہے اس لئے میں نے سوچا اپنی گڑیا کو بھی لے جاؤ آلی کے چہرے پر پھیلی ناغواری تو کسی نے نہیں دیکھی نہیں مگر نشرا کے چہرے پر بچھتے دیے سب نے دیکھے بھائی میں تو نہیں جا سکتی ہمیشہ کے لئے اور یہاں میں کیسے رہوں گی آپ کے بینا یہاں مجھے عادت نہیں ہے آپ کے بینا رہنے کی پرشکوہ الہجے میں کہتے ہیں وہ اٹھی اور ناشتہ چھوڑتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی جیسے جیسے نبیل کے جانے کے دن قریب آئے تھے نشرا خود ساکتہ خول میں سمٹی جار دی عمر حارس جبران صاحب کسی کی محبت بھی سے اس میں سنوی خول سے نہ نکال سکیا اکرکر آسیہ جبران کو نشرا کی تنہائی کا حل مل گیا جارنے سے پہلے نشرا کی رخصتی کر دو آیسی جبران کی بات نے نشرا کے سر پر دھماکہ کیا آلے کی خوشی کی انتہان اور ہی پینا میند کے نشرا سے جان چھوٹ رہی تھی بلہ چواز اچھا بن کر پورا تین اس کے چوشل اٹھانے کب ڈراما نہیں کرنا ہوگا مگر نشرا بہت چھوٹی ہے میں کیسے اس پر یہ ظلم کر دوں نبیر نے کا کوئی نہیں چھوٹی میری تو پندرہ سال کے عمر میں شادی ہوئی تھی اور تمہاری دادوں کی تو اس سے بھی کم کیا ہم پر ظلم ہوئے ہم خوش نہیں رہے میں ماں ہوں نشرا کی دشمنی پردیس جا رہو اتنی آسانی سے کام چھوڑ کر یعنی آپ آ پاؤ گے بار بار بہتر ہے اسے کسی مضبوط سہارے کے ساتھ چھوڑ کر جاؤ تم جاؤ تو اسے سنبھالنے والا تو کوئی ہو لیکن ماما وہ لیکن میکن چھوڑو کل بھی تو یہی ہونا ہے نا تو آج کیوں نہیں وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی آپ مجھے ساتھ لے جائیں مگر یہ مت کریں نشرا نے بے بسی سے کہا ماما کی بات نہیں ڈال سکتا اور پھر تمہاری آہاتھ سے نراز کی بھی تو ختم کروانی ہے میں مر جاؤں گی بھائی مجھے ان کے حوالے مت کریں بے بسی سی بے بسی تھی نبیلہ نشرا کو اپنی پناہ میں لیتے ہوئے کا میری گوڑیا کو جب بھی ضرورت بھی میں آ جاؤں گا اور مجھے آہات پر یقین ہے وہ کبھی میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا دیکھا نہیں تمہارے انکار کے بعد بھی کیسے آرام سے نکاح کر لیا مجھے ان سے ڈر لگتا ہے بھائی مجھے اپنی قسمت سے ڈر لگتا ہے انشرا نے خوف زدہ لہجے میں کہا کیا کوئی بات ہے انشرا جو تم اپنے بھائی سے چھپائی کیا ہوا تم دونوں کے درمیان انشرا کے سامنے پھر وہی منظر گھوم گیا اور اپنی ماں کا وہ تھپڑ ایسی کوئی بات نہیں بھائی آپ جیسے خوش ہیں میں بھی خوش ہوں دل میں اٹھتا میٹھا سا درد باتیں انشرا نے کار بہت تھکے وے انداز میں پیشانی نبیل کے شانے سے ٹکاری میرا پیارا بچہ جب بھی ضرور تو ہی مجھ اپنے قریب بھائی پاؤ گی انشرا کو پیار کرتے نبیل نے کا نبیل آتے پہ پھول والے کو آرڈر دے آئیے یہ سانے کی چوتھی کال اس نے دفتر میں ریسیب کی اور فرما برداری سے جی اچھا کہہ دیا اور ہاں اسے ڈیٹ بتا دیجئے گا یہ نہ ہو کہ وہ انتظام نہ کر سکے جی اور کچھ نبیل نے تحمل سے پوچھا نہیں بس اب یہی کر دے تو بہت ہے کہہ کر کھٹک سے فون رکھ دیا گیا اس کے ٹھیک آدے گھنٹے بعد نبیل کو سانے کی کال پھر سے محصول ہوئی جی حکم وہاں فرما برداری کی انتہا تھی جسے محسوس کیے بھی نہ کہا گیا لائٹنگ والے کو اچھے سے گھر کا درچہ حدودوار بس سمجھا دیجئے گا ایڈہ فرما بردار نبیلو ہے جی کہہ دوں گا اور کچھ آپ سمجھ کے نا میری بات وہاں بہت فکرمندی سے پوچھا گیا جی اچھے سے سمجھ گیا اور کچھ نہیں آپ یہی کر لیں تو بہت ہے کہ ایک ایک کھٹک سے فون رکھ دیا گیا نبیل نے مسکر آ کر پین پکڑا اور لسٹ میں یہ بھی لکھ لیا اس کے ٹھیک ایک ہنٹے بعد پھر نبیل کو والمحصول ہوئی نبیل کھانا ونڈیش ہونا چاہیے لوگ کھاتے کام ہے پھینکتے زیادہ مٹن کی کوئی ڈش کر لیجئے گا چکن یا بیپ ونڈیش میں اچھا نہیں لگتا پھر پندر میٹ بار پھر کال ملا کے بتایا گیا ونڈیش کا مطلب یہ نہیں کہ میٹھا نہیں بنانا میٹھے میں پھرنی آئسکریم کا آرڈر کر لیجئے گا پھر ایک گھنٹے بعد کال ملانے پر نبیل کا نمبر بند تھا کتنے لاپروا ہے نبیل ماری نشرا کی شادی ان کو فکر ہی نہیں اکیلی کہاں کہاں میں جاؤں شاہب نے بے دلی سے ٹی وی آف کیا اور ماں سے بولا آپ پاپا کو کام کرنے کے دیں گی تو فری ہو کر شادی کا کام کریں گے جیسے آپ ان کو فون پر فون کریں ایسے وہ کوئی کام نہیں ٹھیک سے کر پائیں گے نہ آفیس کا نہ ہی شادی کا وہ خفکی سے بولا جب پاپا کے چمچے دو لگاؤں کی کان کی نیچے اتنے کام ہے کون کرے گا وہ جھلاتے ہوئے چلی کی شاہب نے اپنا سر پیٹ لیا اف ایک تو یہ لڑکیاں بھی نا کام ان سے ٹھیک سے ہوتا نہیں بس گھر میں جنگ کروالو اب ایسی بھی بات نہیں ہے ہمارے گرمے یہ جو آخری دو شادیاں یہ میری بھائی کی اور میری بہن کی میں نے منیج کی ہے صرف دو چھٹیاں چاہیے پرنسپل آفیس میں بیٹھے سر جنید نے پوچھا جی سر ویسے کیریت تھی کوئی پریشانی ہے کیا پرنسپل کی اپلیکیشن پر سائن کرتے سر جنید نے پوچھا وہ سر درستہ سر میری شادی ہے تو انشرا کی بات پر سر جنید کو اچھو لگا اتنی سارا چھٹیاں اپنی شادی پر سر آج مائی اور کل مہن دی ہے اور یہ رات کے فنکشن ہے بلا جوا شوٹی نہیں کر سکتی یہ دو چھٹیاں اس لئے لی کیونکہ پالر میں بہت وقت لگ جاتا اور کوئی آنے بھی نہیں دے گا انٹرسٹنگ سر جنید نے متاثر پر لے جانے کا سنو لڑکی انشرا کو باہر نکلتے دیکھ سر جنید نے کا شرارت ان کی آنکھوں میں ناچری تھی جی سر اپنی دوست اور اس کے منگیتر کو نہیں بلایا اپنے مہنڈی لگے ہاتھ اور چہرے پر پھیلا اپٹن دیکھتے انشرا کے آنکھ سے عشق پہنے لگے آج اس بہادری کا مظاہر ہے اس نے سب کے سامنے مسکر آ کر کیا تھا یہ آسان نہ تھا نہ چاہتے بھی مسکرانا ہنسنا اور آہت کے نام پر شرمانہ یہ سب کرنا عزیب تھا سلکتے ہیں سا ساتھ کے ساتھ انشرا نے سر اپنے دکھیے پر ٹکایا مجھے انتظار ہے اپنی بربادی کا ماما جو میری قسمت میں لکھی گی آپ نے ایک ایسے انسان کے لئے مجھ پر ہاتھ اٹھایا جو دوستی کے بھی لائک نہیں تھا ایک بار بھی اپنی بیٹی سینکار کی وجہ نہ پوچھی ایک بار نہ سوچا انشرا نے اسے کیوں کر کیا ہوگا دیکھ لیجے گا ماما جب میہہت کی بیرو کی بیوپ آئی سے زخمی بھی واپس اس دلیس پر واپس آئی تو سب سے زیادہ آپ ہی روئیں گی نہ دے کچھ دا دین تو کامی کارویاں اور یا جینج بی بی دے بہت مبارک ہو اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اور ہمارے لئے بھی دعا کرنا سر جو نے نشرا رہت کے ساتھ بیٹھ دے گا دوسری طرف ہینا بیٹھی مسکرہ آ رہی تھی میں نے کہ دعا کرنی ہے سر آپ دونے تو پہلے مجھ سے منگنی شدہ ہے منگنی شدہ ہے مگر محبت سے نابلت تمہیں یہی دعا کرنی ہے کہ لڑکی کے ہینا کو اپنے منگیتر کی عزت کرنی آ جائے بڑا دوہی ہے سر اور یہ بھی کہ مجھے سب کے سامنے سٹورنٹ کے چھوٹی بچی نہ سمجھا کرے مو پھلا ہینا نے کہا ہینا دے دوکھ خوستو بڑے ہے کیا سمجھا کروں پھر سر جنید اب روچکا کر پوچھا کیا اعلان کرنوں تم میری منگیتر یا ماتھے پر تمہارے نام کا ٹیگ لگا لوں اچھا آئیڈیا کری نہ لے آ خبگیر سے کہتے ہیں ہینا نشرا کی طرف میں توجہ ہوئی یہ گفت میری طرف سے میری نہیں ہماری سر جنید نے تسلیقی آپ کچھ نہیں لائے ہینا نے حیرانگی سے پوچھا جنید نے خالی ہاتھ سامنے پھلائے خالی آتی آگیا بہت شورٹ ناٹس پر دعوت نامہ ملے اور تم مجھ سے الگ تھوڑی ہو بہت بے مربت ہیں آپ اب باکہ سب رشتے دارنا ہینا پھر سے شروع ہونے لگے بست کر دو تم دلہن کے ساتھ دیکھا تو دلہا بھی ہے اس سے تو کوئی بات کر لیں تو ہر وقت پٹر پٹر کرتی رہتی ہو بری طرح ہینا کو ڈانٹتے بہت کی طرف میں توجہ ہو چاہ بہت تحمل سے ضبط کرتے بیٹھا تھا کیا بہت خوش ہو آج بھی انکار کر دیتی مجھے تو یقین تھا آج بھی انکار کرو کہ آج تو تمہارے ساتھ کسی اور کی بھی خواہش پوری ہو جاتی مگر تمہاری ہانے سب ملیا میٹ کر دیا ہوگا جیسے سٹیج کالی وعاہد نے انشرا کے ہنائی ہاتھوں کو گھوٹ دے گا مجال تھی جو ایک بار بھی اس نے نظر اٹھا کر انشرا کی طرف دیکھا ہو ہر مہمان ہر فرد سے انشرا کے وقت پر سے تعریف سن لینے کے بعد بھی اس نے انشرا پر اگلی گاگلیز بھی نہ ڈالی نگائے غلط بھی نہ ڈالی جیسے اس خورج جیسے محسوم اور پاک روپ سے کوئی سروکار نہ اپنی تباہی کا تماشا دیکھنے کو پور پور اس کے لئے تو سچی تھی مگر ہاتھ کو اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا اسے یاد تھا تو اتنا کہ اس کی بہترین دوست نے بارہا انکار کے بعد اس کی مرطان کی ہر طرح لگائی تھی اس کے وجود کو ضرب لگائی تھی اس کے وجود کی نفی کی تھی انکار رشتہ تیہ کرتے وقت ہوتا تو ہاتھ کو برا نہ لگتا شکر کریں میجر صاحب ہاں کر دی اگر آج بھی انکار کر دیتی تو آئینے میں شکل دیکھنے کے قابل نہ رہتی لوگ تو سوال کرتے مگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے خود سے خود کی کمی پوچھتے رہتے وہاں ضبط کرتے نشرا نے ٹھہرے اور پور سکون لہجنے کا آیتیں ناوست نہ لیا گلنا ہوگئے نشرا کی بات پر رہاں نے لپ سکتی سے پھین سی لیو رکھ ستی کے وقت جی پھلچل سی مچھی تھی سب سے ملتے وقت نشرا زب کی انتہا پر تھی وہ سوچ چکی تھی کہ اب جو پر پاتی ہی لکھی ہے تو ہنس کر سے گی وہ کونسا تمام عمر کے لیے جاری ایک نیک دن دھوکہ سب کے سامنے آ جاتا تو کوئی بھی سیاہت جیسے آدمی کے ساتھ میں رہنے دیتا وہ سپارٹ لہجن بات کرتی بات کرتے رسمی سا مسکر آ دیتی آنے تھوڑا سا تو رولو ایسے ہوا کے گھوڑے پر سوار پھاکتی چاہ رہی ہو نمرہ جو کیا آدھ اور نشرا کی مشترکہ گزن تھی اس نے چھیڑا نمرہ کی آدھ سے پسندیدگی نشرا سے ارگیس نہ چھوپی تھی اس لیے وہ نمرہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی رونے کے لیے اور بہت لوگ موجود ہیں مجھے رونہ نہیں آ رہا تو زبردستی رو کر کیا کروں اوف اس کا دب بات نبیل کو لگ رہا تھا وہ اپنا دل چیر کر آہد کے حوالے کر رہا وہ چلی چاہے گی تو اس کی ہنسی لے چاہے گی بچپن سے لے کر اب تک کیا کہنے یادے تھی وہ نشرا کی پہلی پہلی بات دیکھنا بلی کے بچے جتنا بچہ اس کی گود دے کر اس کے بابا نے کہا کہ ہمارے گھر کی پری ہے کس قدر دیر سے آئی تھی اور کس قدر جلدی جا رہی تھی نشرا کا چلنا بولنا پہلی باری سے بھائی کہنا پہلا قدم اس کے پیروں پر ننے ننے پیرک کر چلنا رات رات پھر پھوک سے بار بار رونا وہ کس قدر مانوس تھا اسے اپنی اولاد بنا بیٹھا تھا یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھی پری ایک دن پر آئی ہو جائے گی اور اس طرح ہنستی ہنستی چڑی جائے گی عمر حری سے لڑکا نبیل کو شکایت لگانا آدھی رات کو اٹی سی دی پرمائش کرنا سکول اور کالیج سے آتے انشرا کو اپنی گود میں لے لے پھڑنا وہ کبھی ایک بھائی کے کندے پر ہوتی تو کبھی دوسرے اکثر تو اسے پکڑنے کے لئے آپس بھی دینوں کی تقرار ہو جاتی ہے وہ جاری تھی ہمیشہ کے لئے اب تو اسے دیکھنے کے لئے بھی کسی اور کی طرح درکار ہوگی کیا وہ رہ پائے گا اس کی بنا کون اٹھائے گا اس کی پری کے نکرے کون دے گا اسے محبت اتنا مان چکے ہوئے کندوں کے ساتھ نبیل نے قرآن پکڑا ترین گاڑی میں بیٹھتے وقت نشرا رکی اور نبیل کسی لے سے لگی سارے بند توڑتے نبیل کھٹا کھٹا سا رویا محول میں ایک عجیب سے سوگواریت پھیل چکی تھی نبیل سنبھالیے کھٹ کو سانے نے اس کا شانہ سہلا دے گا مگر وہ کسی دلاسے سے چپنا ہوا سرک چہرے کے ساتھ تو لگتار بہتے عشق صاف کر رہا تھا اور ساتھی اپنی بہن کو بھی رولا رہا تھا ہاں صرف نبیلے کیا ہی انسان اس کا زب توڑ سکتا تھا اس کا ماجہ جو بھائی سے زیادہ اس کا باپ تھا آپ جب یہاں آیا کریں گے میں روز آیا کروں گی نشرا نے نبیل کو حوصلہ دے دیکھ اور اپنے نازک ہاتھوں سے اس کا چہرہ ساپ گیا نشرا کے ہاتھر پہ شانی پر بوسا لیتے نبیل کی حالت کیا روتی جارتی نبیل کو اس طرح ٹوٹتا دیکھ سب کی آنکھیں چھنے لگے یہ دیکھے بھائی میں نے آپ کی دیئے ٹاپس نہیں اتارے ان کی اوپر سے چھنکے پہن لئے نشرا کی بات پر نبیل ہوتے میں اپنے کامدار آنچل سے نبیل کا چہرہ ساپ کرتے نشرا نے کہا اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی کی تہتی تھی وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی کم سے کم اس وقت نہیں وہ کون تھا عمر کے لئے جارتی جو روتی ایک نیک دن سے لوٹ کر آنا تھا میرے بھائی کا دھیان رکھنا ہے آپ دونوں نے عمر اور حارس کو نشرا نے انہوں نے اٹھا کر بارن کیا کیوں ثانیہ بھابی کئی جاری ہے اور عمر بچارہی سے کیوں آلیں بھابی سے مار پڑھوانی ہے حارس نے ہنسنے کا آہد نے بیزاری سے کھڑی دیکھی آہد کی بیزاری ناغواری دیکھتے نبیل نے سے کار میں بٹھا ہے بہت زید دعا اور محبت ہوکہ صاحب میں میکنچہ ہی زندگی کی طرف چلے گے جی تو گائیز یہاں پہ ہماری اپیسوڈ اپنی اقتدام کو پہنچی پہلا اپیسوڈ کیسا لگا آپ کو ناغوال اپنی رائے کا ضرور سہار کیجئے گا انشاءاللہ چل ملیں گے نیو اپیسوڈ کے ساتھ ابھی کمینٹ سیشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے ربیل بٹ ربیل سپتین بٹ بہت زیادہ اچھا تھا سر ریڈنگ سٹائل بھی بہت اچھا ہے آپ کا تھینکیو ایری مچ بٹ آئیم نوٹ سر آئے میڈم کاسیم نواز نے دل بھیجے ہیں زینب سجاد والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں مجھے لگتا ہے نواز مکہ سسپنس ہوگا ابھی وہ جنرل صاحب کچھ کرے گا ماروش کے ساتھ وہ تیتانہ ہون لگیا ہوئے گا پتہ کیونکہ لاسٹ اپیسوڈ اپلوڈ ہو چکی ہے ارجمن بانو والیکم اسلام نائس نواز شیخ سمیہ شیخ سمیہ آنے ساتھ میں ڈھیر سارے دل بھیجے ہیں زینب زفر دل کے ناول کے آگے دل ہے فتیجہ نجیب ادھر نے بھی دل بھیجے ہیں سباحت نجیب نے بھی دل بھیجے ہیں میر خان اپیسوڈ اپیسوڈ مشک کی طرح لا جواب تھی بہت مزا ہے سن کر تینکیو ویری مچ میر خان میر خان زبردست اپیسوڈ اپی مزا آگیا تینکیو ویری مچ میر خان موبائل یو کلوز وہ پیشلے پیڈی اف کے بات کریں جو پیڈی اف ملا تھا یار وہی اپلوڈ کیا تھا میں نے نور اشرف نائس ناول اپی تینکیو ویری مچ نور اشرف میر خان میر خان میرا فیوریٹ ایرو اپیسوڈ تینکیو ویری مچ میر خان میر خان نائس اپیسوڈ تینکیو زونی اور جیسا کہ آپ لوگوں نے ایک دفع میں آپ سب کا پھیڑ تہے دل یہاں سے کمبینٹشن اخترام کو پہنچ گیا تو میں آپ لوگوں کا ایک دفع پھیڑ تہے دل سے شکر کل سار ہوں کہ آپ لوگوں نے نائن کے سبسکرائبر کمپلیٹ کر دیئے تو سب سے پہلے تو تینکیو ویری مچ میرے ان نائن کے سبسکرائبر کا جو بھی تک سبسکرائبڈ ہیں چینل کو ٹھیک ہے اور پھر ان سب کا شکیہ جی اور ڈیلی کمبائز کمنٹ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں باقی ایسی سپورٹ کرتے رہے انشاءاللہ میں آپ کو چھچے ناول دیتی رہوں گی میں اپنی افرٹ کرتی رہوں گی باقی ابھی مجھے جارت ہے انشاءاللہ جلد بھی لیں گے نیوے پیسوٹ کے ساتھ اب تک کے لئے بہت سارا خیال لے کے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظی